باحتہو یوم القیامہ او قمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم السلام علیہ یا سید یا رسول اللہ مصافحہ کروں گا اس کا معنی ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مثالی معاشرہ آپ دیکھنے کی سارت حاصل کر رہے ہیں اس سلسلے کو ایک خاص نسبت ہے ماہ رمضان المبارک سے ماہ رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ سلسلہ دیکھا کرتے تھے اور اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاج ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی اپنے پرمغز اور مفید مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میرے مدنی چینل کے ناظرین انسان کی زندگی کے کچھ عدوار ہوتے ہیں پہلے بچپن ہوتا ہے بچپن کے بعد لڑکپن ہوتا ہے لڑکپن کے بعد پھر جوانی ہوتی ہے نوجوانی ہوتی ہے نوجوانی کے بعد جوانی اور پھر ادھیڑ عمر اور پھر اس کے بعد بڑھاپا اور پھر بڑھاپے سے آخری سٹیج جو آتی ہے وہ موتی ہوتی ہے کہ بننے کو قبر کے اندر جانا ہوتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین جب انسان اپنی انڈویجول لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کسی رفیق کی اپنے ساتھ کسی کی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو غم کی اندر اس کا منسو غم خار ہو جو پریشانی کی اندر اس کا ساتھ دینے والا ہو اور جو اس کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو یعنی میری مراد ہے شادی آج کی ہم نے رفیق کی حیات جسے کہتے ہیں زوجہ جسے کہا جاتا ہے شادی کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے اور یہی آج کا ہمارے سرسلے کا موضوع ہے شادیاں ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگ مختلف کمیونٹیز کی اندر مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں قوموں کی اندر جو ہے وہ ڈیواجٹ ہیں تقسیم ہیں اور یقیناً یہ قومیں یہ قبیلیں اسی لیے بنائے گئے تاکہ انسان کی شناخت جو ہے یہ باقی رہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ہاں شادیوں کی رواج مختلف ہوتے ہیں اگر میں یہ بھی کہوں کہ رسوم و رواج اور ہمارے جو معاملات ہیں شادیوں کی حوالے سے یہ بعض اوقات شادی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ اخلاقیات کی حد کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ شریعت متحرہ کی وائلیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی حدود شریعت سے بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے اور ایک ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کام جس میں رب تبارک بطالعہ کی رضا ہے جس میں شریعت متحرہ کی پاسداری ہے وہ میرے لیے نفع مند ہوگا وہ مجھے ایک تمانیت دے گا وہ مجھے ایک سکون دے گا وہ مجھے ایک قرار دے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قطعا نہیں دیکھ سکتی شادی جو ایک مبارک جو آپ کہہ سکتے ہیں بندن ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے قرآن کریم میں بھی اس کا احکامات موجود ہیں اور پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی مبارک احادیث کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے لیکن اس بیان سے ہٹ کر اور اس تعلیمات سے ہٹ کر جب ہم دیگر رسوم و ریوان کی طرف آتے ہیں تو بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے بھی تکرا رہی ہوتی ہیں سنت سے بھی تکرا رہی ہوتی ہیں اخلاقیات کا خون بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں ان کو بھی اگر میں یوں کہوں گلہ گھونٹ رہی ہوتی ہیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یقینا آپ فرما رہے گئے مختلف برادریوں ہیں تو ان مختلف برادریوں میں شادیوں کے اپنے انداز ہیں کسی کا انداز کسی طرح کا ہے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ 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 بیان شورا کیامد مرحبا اللہ مبارک فرمائے ماشاء اللہ الحمدللہ برادریوں میں شادیوں کے انداز ہمارے ہاں برادریوں میں قوموں میں مختلف ہیں کوئی کسی انداز میں شادی کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہوتا ہے شریعت کا مطلب تو نکاح ہے اور نکاح کی ضروریات ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں انشاءاللہ نگرانے شوراہ اس پر مدنی پھول دیں گے کالز بھی آئیں گی اور ہم بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جن لوگوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گردو پیش میں کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا وہ شریعت کی حد کے اندر ہے اور کیا شریعت کی حد کے بہار ہے کہ جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے موضوع ہے آج کا ہمارا یہ شادیاں موضوع ہیں اور بہت سارے لوگ بیچارے رشتوں کے انتظار میں ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جن کے رشتے ہو چکے ہیں اور وہ بیچارے ڈگمگا رہے ہوں گے اور جو رشتوں کے ڈگمگانے کی جو وجہ ہوگی وہ بعض اوقات دین و اسلام پر مبنی نہیں ہوتی وہ ہماری خواہشات کہلیں ہماری توقعات کہلیں ان پر جہاں مبنی ہوتی ہیں کہ ان کی بنا پر ہماری خواہشات اور ہماری توقعات کی بنا پر ہماری اولاد کے یا ہمارے بچوں کے یا وہ لوگ جو ہم سے ریلیشن نکتے ہیں ان کے رشتے دگمگا رہے ہوتے ہیں شیخ حضرت امیل سنت نے غیبت کی تباہ کاریوں کی اندر ایک پوری مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح شادی بیعہ کے معاملے پر یا منگنی کے معاملے پر یا صلاح کے معاملے پر غیبتیں کی جاتی ہیں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے کنجوس ہیں مکی چوس ہیں ہم نے تو اتنے افراد بلائے تھے ہم نے تو ان کے بیس افراد بلائے تھے انہوں نے ہمارے بیس کا دور چلا گیا بیس کا دور چلا گیا اچھا جی اب سو جادہ افراد ہوتے ہیں ہم وہ پانچ سو والے بھی رمضان شریف میں سوال آئے تھے پانچ سو افراد جاتے ہیں جن مقرر کرنے کے لئے وہ بھی کیا فرمائیں گے آپ کنجوس ہیں یہ لوگ مکی چوس ہیں ان کو کوئی تمیز نہیں ہے ابھی شادی کا آراز نہیں ہوا تاریخ تے کرنے کے لئے جا رہے ہیں یعنی رشتہ ابھی ہو رہا ہے یوں سمجھ لیں آنا جانا جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے رشات فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی کچھ یادیں آگئیں کہ یہی پر بیٹھ کر ماہ رمضان کے سلسلے کیے جاتے تھے مثالی معاشرہ اور آج پھر اسی نام بھی وہی ہے مثالی معاشرہ عنوان بھی ہے اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ رمضان اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی ایک اپنی برکتیں تھیں ان کی اس کی اپنی اس ٹیم پر تو نہیں تھا وہ سلسلہ مغرب سے اشاء تھا لیکن پہنے گھنٹے پچاس منٹ کا بھی اپنا لطف تھا سبحان اللہ سبحان اللہ دوڑنا ہوتا تھا بھارنا ہوتا تھا نماز نماز تراوی پھر پہنچنا آئے ہیں سبحان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا اللہ بلگنا رمضان بسحقی و آفیہ آمین اللہ ہمیں ماہ رمضان سے ملاد سہت اور آفیت کے ساتھ آمین ہم نے ماہ رمضان میں بھی اس موضوع پر شادی اور اس طرح کہ گھرے لوں معاملات پر ایک ساتھ تین سسلے کیے تھے یہ تو نورملی گھرے لوں معاملات پر ہمارے سسلے ہوتے رہے لیکن خاص طور پر جس پر شادی بھی آ اور دیگر چیزیں بھی شامل دیں جہز پر بھی ہم نے کیا یہی میرا خلصتی کو نکال کے پرومو بھی تشریری مدنگ گلدستہ تیار کیا گیا تھا تو اس پر تو ہوا تھا لیکن اب آپ نے شاید آغاز کس چیز سے کیا میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں ہم نے آغاز ضروری اسی سے کیا ہے کہ ایسے رسوم و رواج کچھ ہم نے ایسے معاملات ایڈ کر رہے ہیں ایسے معاملات جو کچھ ہیں وہ اخلاقیات کی حدیں کراس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اسلام جو شریعت کی خلاف بردی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر اگر ہم آج کسی موضوع کو تھوڑے بھو ڈسکس کر لیں اس میں ایک طرح کی ہے شادی اور ڈیمانڈ یعنی شادیاں شادی اور تقاضہ اس میں یہ بھی آگئی کہ جنب کتنے لوگوں کو دعوت دی جائے گی وہ کہیں گے تو پچاس تو کہے گا نہیں دو سو تو ڈیمانڈ جو ہے اگر ہم اس کو اگر موضوع بحث بنا دیں تو یہ خود ایک شادیوں کو خانہ بربادی کرنے میں اس کا ایک اپنا کردار ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شادی کو خانہ بربادی کرتی ہیں ایٹیٹیوٹ ہے رویہ ہے مزاج جویہ اگر ہم اس کو کھیلیں لیکن ایک ایسا کام ہے جو واقعی اگر میں کہوں گے اس نے گھروں کو تباہ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے لوگ بھی جہیز کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ جہیز خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی صاحبہ کا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دیا ہوا کتابوں میں لکھا ہوا ہے باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے تو اپنی جو بھی اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے جو اس کی خوشی ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ بیٹی کو دے کر ہی رخصت کرتا ہے یہ تو شادی تو دور کی بات ہے اگر بیٹی شادی کے بعد برسوں تک بھی گھر آتی ہے کبھی ایک دن کے لیے آتی ہے دو دن کے لیے آتی ہے ہفتہ دس دن کے لیے بھی اگر بیٹی گھر پر آتی ہے حتیٰ کہ اگر میں کہوں کہ چند گھنٹوں کے لیے بیٹی گھر پر آتی ہے تو باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے کر بھیجنے میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے بیٹی کو لے جاؤ اچھا بیٹی یہ لے جانا کچھ نہیں تو وہ جو بیٹی کی ماں ہوگی تو وہ کچھ پکا پکا کے دے دے گی لے بیٹی یہ لے جا یعنی جب بیٹی جب گھر جاتی ہے تو اس کو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ جب اپنے واپس سو سال جا رہی ہے یا گھر جا رہی ہے شوہر کے گھر جا رہی ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ کمبائنڈ فیملی میں ہی رہتی ہو داماد بھی گھر آتے ہیں تو ایک طرح سے بعض وقت خوشی ہوتی ہے وہ بھی جیسا داماد صحیح کبھی داماد کے آنے سے ڈر لگتا ہے کبھی داماد کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اگر داماد ملنسار ہے داماد مطالبے نہیں کرتا ڈیمان نہیں کرتا مو چڑا نہیں ہے خوش اخلاق ہے سنتوں کا عامل ہے نیک اور پریزگار ہے عزت اور محبتوں کے ساتھ رہنے والا ہے تو اس کا آنا بڑی مسارتیں اور خوشیوں کا سبب بنتا ہے اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ بیٹی بھی ہے تو داماد بھی ہے بیٹھے ہیں بچے ہیں یہ ہے لیکن جب باملہ تقاضوں کا مطالبوں کا شروع ہو جاتا ہے جیسے مسارت کے توبہ کا داماد بیٹی کو لے کر گھر گیا اور پھر وہ کہے کہ کیا وہ کچھ لائی نہیں کہ تیرے واپنے یا تیری ماں نے کو تجھے دیا نہیں دا یا تیرا میرا چلتا ہے آپ جی جناب والے کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اتنی تمیز ہوتی تو وہ مانگتے کیوں تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر بیٹی جب کہے گی کہ وہ کچھ دیا نہیں تھا اب جو بیٹی گھر جائے گی تو دینا ہے اب جو بیٹی گھر جائے گی دینا ہے اب یہ دینا بیٹی کی محبت میں اس طرح گنا رہا اب جو یہ دینا ہے یہ بیٹی کو شر سے بچانے پہلے جو دینا تھا وہ داماد کے لئے توفہ تو بن سکتا تھا لیکن اب اگر بیٹی کو شر سے بچانے کے لئے دیا جا رہا ہے کہ جا کر یہ تکلیف پہنچا گا اب وہ داماد کے لئے بھی توفہ نہ رہا رشوت کے حکم میں چلا جائے گا تو یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ جب بیٹی گھر آتی ہے تو شادی تو دور کی بات ہے شادی کے برسوں کے بعد بھی جب بیٹی گھر آتی ہے نا تب بھی محبت کی خواہش ہوتی کہ کوئی دیں مگر وہی محبت میں دیں پیار میں دیں اپنی پوزیشن کے مطابق دیں اس میں اور بات دینا خواستہ لینے دینے کے نام بڑھ دے گا اب اگر ہم ڈیمانڈ پر آتے ہیں تو یہاں بات صرف دامات کی نہیں ہوتی بات اصل بنتی ہے پھر دونوں طرف سے میں یہاں یہ بھی بات ارز کرتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کے لئے بھی یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی کے لئے دینا ہوتا ہے جی نہیں یہاں عجیب و غریب کہانی آئیں کہ اگر بیٹی کے ماں باپ کو دے رہے ہیں تو اب بیٹی کے یا جیسے کچھ وہاں مثال دیتا ہوں بیٹی کی ولادت ہوئی اب اب ڈیون ڈیمان ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کیا ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹی کے جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اب پوچھا جائے گا کہ ساس نے کیا دیا شوہر نے کیا دیا اس کے سوسطر سے کیا ملا بہو کو صحیح وہ نہ ملنے پر باتیں ہوں گی کہ ہاں کودیانی ہو ایسے ان کو کوئی جینے مرنے کا پتہ نہیں ہے معاشرے میں کیسے جیتے ہیں اب وہ بیچارے مطلب کہ بھلے شور کی آمدانی ہو یا نہ ہو وہ اگر اپنی مرضی سے ڈیلیوری کیلئے کوئی ہسپیٹل ایرنج کرنا چاہتا ہے تو اس نے ہی مسئلے کہ نہیں ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے ہسپیٹل دیسی ہونی چاہے ہمارے ہاں یہاں نہیں ہوتا ہم تو وہیں کروائیں گے بھائی اس ہسپیٹل کے اندر پچی تیس ہزار روپے کے اندر ڈیلیوری ہو رہی ہے اور دوسری ہسپیٹل کے اندر لاک سوا لاک روپے کے ڈیلیوری ہو رہی ہے یا ستہ اسی ہزار روپے کے ڈیلیوری ہو رہی ہے بیچاری کی پوزیشن نہیں ہے نہیں ہے تو کچھ کرے شادی کیوں کی تھی ہلے جائے اب شادی کیوں کی تھی شادی کی تھی کہ اس کی ڈیلیوری کو فائسٹر ہسپیٹل میں کروائے جائے گی نہ نکال نامے پہ لکھوائے تھا تو ایک تو یہ مسئبت آپ حضور یہ جو بات کر رہے ہیں ہم تو جو کچھ لوگوں سے مل ملاک جو آئے ہیں وہ تو بیچارے اپنے رونے رو رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی حال بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں لڑکے کے ماں باپ کو تنگ کیا جا رہے ہیں ہم تو یہ جان کے آئے ہیں پوچھ کے آئے ہیں سن کر آئے ہیں لوگوں سے کہ یہاں بیٹی بیچاری تنگ ہو رہی ہے بیٹی کے ہاں جب ویرادت ہوئی بچہ پیدا ہو گیا اگرچہ یہ آگے جا رہے ہیں لیکن بات جب چلی نہیں کریا تو میں اس پہ وہ اپنا وہ اتنی جلدی بھی کہ آج کی رات ہے سلبان بھائی جی رمضان کی رات تو ہے نہیں جی کہ آپ کو پتہ کہ پونے گھنٹے میں سسلہ ختم ہو جائے گا جی ابھی میں آیا ہے کہا ہوں بیٹی کی طرف جی ابھی کیا وہ وہاں مظلومیت نہیں ہو سکتی اب آپ نہیں مل کر رہا ایسا آدمی ستھو میرا تو کسوری ہے نا ٹھیک اب آپ پتہ نہیں کہ سبز بندی کے روڈ پر کھڑے ہوگا کہ بھائی جو جو بیٹی کا باب تکلی میں جو آپ اسے مل لے اب ایسا کو بیٹی کا باب بھی چل گیا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں بھی مظلومیت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی مظلومیت ہو زیادہ وہ جو کم زیادہ کا فیصلہ کا ناظرین بھی کر لیں پھر آپ بھی کر لیجے گا مطلب میں اپنی ایک جو تو رائے ہے کیونکہ ہمارے عمومن جو رائے قیم کی جائے گی وہ بیٹی کے لیے کی جائے گی صحیح مگر مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہاں یہ طبقہ بھی اس طرح کیسرہ ہے اب مطلب ایسا کا تو مدنی چینل پر کوئی ایسا طبقہ بیٹھا ہوئے ایک ہی صحیح اس کو لگے گا نہیں کہ کچھ ہمارے بارے میں بھی تو بولو بھائی ہم پیس رہے ہیں ہمارا کیا قصور تھا بھائی آپ نے اگر کسی کے رسم و رواج دیکھیں تو وہاں اگر ایسا ہوتا ہمارے ہاں ایسا بھی تو ہوتا ہے بلکل ناظرین کو چاہیے کہ وہ کالز کے ذریعے سے میسجز کے ذریعے سے بتائیں مطلب یہ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کیا مطلب کہ بیٹے کے گھر والے پریشان مطلب یہ مجھے اس کا اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہوگا میں میمن برادے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے بہت زیادہ میمن کمیونٹی کے اچھا اس پہ سپیشلی میں باتوا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میری کاسٹ جو ہے تو اس میں زیادہ تر مجھے اس کا بتا ہوگا لیکن جرنل ہی ہمارے میمنوں میں جو عموماً وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا بات ایسی ہیں کہ جس میں ہے ہی ہنہیں کہ وہ آتا ہی ایک اتنا جس میں لینے دینے کا حساب کتاب وہ کسی بھی کبیڈوٹی کے اندار آپ چلے جائیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں تو ہم ون بے ون چلتے ہیں چلا دے رہیں گے کیوں ہرشت ہوئی نہیں اے جلدی خانہ نہ کھا کر رہے ہیں جی میں الحمدللہ کھانا کھا کر رہے ہیں ٹھیک پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان بھائی کہ خانہ نہ کھانے کے بعد آپ حکم فرمائے بغیر کھانا کھائے کیا کرنے بغیر کھانا کھائے بھی ناظرین تکلیف میں آجائیں بگر کھانا کھائے پھر آپ کا بھی تو پھر انداز ہوگا سلمان بھائی ٹھیک ہے نا یہ تو کھلایا نہیں ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہوگی چلو آپ بھی کھانا کھائے آپ جب بھی کھلاتے ہیں خوب کھلاتے ہیں ماشاءاللہ سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں محتاج و غدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ تو چلتے ہیں بیٹے کی طرف جی بیٹے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے نہیں وہاں ہے لٹرلی ہے مجھے پتہ ہے لٹرلی ہے بالکل ہوتی ہے کہ مطلب کہ بیٹے مطلب بہو کو ساس نے کیا دیا اب ساس خود کماتی تو ہے نہیں سوسر کا کوئی حصہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو اس سے پہلے بھی تو جو سونا رکھا ہوا ہے پاس جو بالیاں خود جہاں وہ ساس نے اپنے کاموں میں جہاں وہ سجائی ہوئی ہے تو جب وہ دیکھ رہی ہے کہ میری آگے جنریشن آ رہی ہے تو کوئی نہیں یہ بالیاں دیکھے اپنی وہ جو اس کی نواسی آئی ہے یا جو بھی آیا ہے اس پوتی آئی ہے اس کو ہی کم از کم پہنا دے آپ نے بات کتنی امدہ کی وہ پہنا دے خوشی سے پہنا ہی گی اس کی مرضی ہے خوشی سے پہنا ہی گی دے دے اپنی آنے والی نواسی کو کس سے روکا ہے اس کا تو اس کا تو کئی انکاری نہیں ہو رہا نا سلمان بھائی بات یہاں آ رہی ہے کہ بیٹی کے ماں باپ یا بیٹی کے گھر سے یا بیٹی کے خاندان سے یہ بات کیوں آتی ہے کہ اس کو اس کی ساس نے کیا دیا بیٹا یا بیٹی آئی ہے تو بیٹے نے کیا دیا تو باپ نے کیا دیا یا ان کو بات کرنے کا حق بھی نہیں دیں گے بات تو آپ کو حق کب تھا کہ جب واقعی کو حق تھا جب حقی کوئی نہ تھا تو بات کہنے کا حق کب سے آ گئے آپ کے پاس یعنی آپ فرما رہے ہیں نہ حق چیز کا حق مانگنا یہ کونسا حق آ گیا بھائی یہ تو پھر سارے جتنی بھی مدہ معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں پھر سب کو وینڈوز کر دیں کہ ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے بھائی کس کا کیا حق ہے کونسا حق لینے کے لئے معاشرے میں چلے ہیں میں کیا میرا حق لینے کے لئے ان کے اختلف ہی کروں گا اچھا میرا حق ہے یا نہیں ہے وہ آپ لوگ کیا وہ طرح علماء ہوتے ہیں آپ میں دو مولانا کے بیچ میں ہی ہوں کہ وہ ہوتا ہے پہلے حق متحقق تو ہو جائے اس کے بعد حق کی بات کی جائے گی تو حق کی متحقق نہیں ہے تو حق کی بات کیسے کی جائے گی اب صحابی تو بہت آسان ارد ہو جائے گی اب آپ دونوں مولانا تو میں یہ تھوڑا سا وہ تو یہ بات یہ ہے کہ بات وہاں سے بھی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں ان کو بھی تکلیف ہے اچھا اب انہوں نے جو بھی لے دے کر کے دے دیا یہ معاشرے کی خرابی ہے یہ میں ایک دو گھر میں گھر کی بات نہیں کر رہا یہ معاشرے خرابی ہے امیل سنت مدہ صلی اللہ علی اللہ انکم کرو رحمت نازل فرمائے بڑی امدہ بات کرتے ہیں سلمان بھائی میرے پیارے مرشید فرماتے ہیں جو بھی دیتا ہے نا آہ کر کے دیتا ہے واہ کر کے نہیں دیتا ہے دینے والا آہ کر کے دیتا ہے واہ کر کے نہیں دیتا ہے یعنی اگر کوئی آپ کو کوئی دینے آیا ہے وہ لاکھ بولے نا نہیں آپ کو لینا پڑے گا نہیں آپ نہیں لے کے میں ناراض ہو جاؤں گا دیکھ آپ نہیں لگے تو ٹھیک ہے آپ نہیں لو مجھا لے کے وہ ناراض ہو جائے ارے کبھی کو واپس کرنے سے بھی ناراض ہوتا ہے کبھی کو ناراض نہیں ہوتا آپ بھی تو رکھ لیتا ہے نہیں نہیں جب آپ کی خوشی کے لئے رکھ لیتا ہوں اس کی خوشی کو منٹی پلائے ٹوائل کر لیجئے گا جب آپ اس کو واپس ور دیں گے وہ خوش بھی ہوگا آپ کے موپر کہہ کے لیے آئے گا کہ دیکھو آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں واپس نے لیکن نیچے اتر کے بھولے گا ہے یار کن خوددار خاندان سے واسطہ پڑا ہوں گا لیکن واپس بھی اچھے طریقے سے کرے گا تو وہ خوش ہوگا جائے گا دیکھو واپسی دو طریقے سے کیا جاتا ہے کیمرامنٹ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بتاتا ہوں میں ٹھیک ہے واپسی دو کر جائے گا نہیں 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 اس کی کیا ضرورتی کوئی مسئلہ یہ لے جائے ارے بھائی کیا ہوا نہیں 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 اب لے جائے کیونکہ اس کو جو چاہیے تو اس میں ہے ہی نہیں ان کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی اس پیالے کے اندر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی ہے اس کو چاہیے تھی برفی آپ نے دے دیا اس کو رضگللہ وہ والا برفی ہوئی گی تو کھائیں گے اس کو چاہیے تا آپ کو بادام اور پستے کا کچھو کا حلوہ آپ اس کو لاکر دے رہے ہیں ربڑی وہ والا ربڑی ہم کھاتا ہی نہیں ہیں یہ لے جائیے واپس ربڑی بھی ایک اچھی چیز ہے نہیں ربڑی بہتا چیز ہے پیٹے فستی ہے تو کمال کر دیتی ہے کھانے پینے کی تو باتیں کریں گے رمضان جلا گیا رمضان جلا گیا جیسے آپ نے فرمایا کہ لڑکے والوں سے ڈیمانڈ ہوتی اس میں جیسے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے تو ایک چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ دونوں طرف سے بھی ہوتا ہے مگر زیادہ تر ڈیمانڈ لڑکے والوں کی طرف سے اصل میں بس موسیم بھائی مسئلہ یہی ہے سوسائٹی پر ہم کلام کر رہے ہیں ہم آپ کی گھر کے اندر بات نہیں کر رہے ہیں آپ بھی جو نا جو مانگتے ہو جو آپ مانگتے ہو مادت کے ساپ آپ جو مانگنے والے جو جس کو مانگتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی اتنی لوگوں کو آپ بھی یہ کیکری مانگتے ہو ہم کو تو چاہیے کچھ نہیں ہم کو تو چاہیے کچھ نہیں پھر جو اپنی بیٹی کو کو چاہیے کچھ نہیں اچھا جو بیٹی کو تھا دے دیا ان کو مانسے کے رسم و رواد کا پتہ نہیں کیا دینا چاہیے اچھا پھر کسی کو کو سمجھاؤنا یار آپ کو نہیں مانگنا ہے ہم نے بھی دیا ہے بدلہ لیتے ہیں بھائی اس کا کوئی طریقہ ہے یہ کوئی بھالے اب بدلہ لیتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اب جب وہ بیٹی کی باری ہے جب بیٹی کہی ہیں جیسے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اب تو وہ مسئلے کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کب یہ اس کے ماں باپ نے بیٹی کے ماں باپ نے اب بیٹی کو الگ دینا ہے آنے والے مہمان کو الگ دینا ہے اس کی ماں کو الگ دینا ہے ساز کو الگ دینا ہے اس کے شور صاحب کو الگ دینا ہے سسر کو الگ دینا ہے اب وہاں سے اگر کوئی ڈیمارڈ آئے گی کہ نہیں میری ایک دور بیٹیاں بھی ہیں اسے نندی ہیں ان کو دینی ہے یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے عاشقان رسول یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک تو شادیوں ہو نہیں پا رہی ہیں اور جب ہو جائیں تو چل نہیں پا رہی ہیں اللہ ہو اکبر یہ ہم تھوڑا سا میں کیونکہ خوش طبعی کے ماحول کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں خود چاہتا ہوں کہ گھر اس طرح خوشیوں کے ساتھ چلے مدینہ مدینہ سبحان اللہ میں ابھی تب مو چڑھا کے بیٹھ جاؤں گا تو بیسے گھروں میں مو چڑھے ہوئے ہیں اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہوگا آرہا یہ دیکھیں فلاں کو بولا ہے نا فلاں کو بولا ہے اچھا خود بھی دس کا لے کر بیٹھا ہوا ہے جو لے کر بیٹھے نہ نہ جائز دیکھیں میں نے پہلے عرض کر دی بیٹی کی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے یا منگنی ہوئی ہے یا اسی کوئی چیز بھی ہوئی ہے کوئی خاندان اٹھا کر پورے خاندان کے لئے دے دیتا ہے خوشی کے مارے اپنی مرجی سے دے دیتا ہے رسو اور آواز کے نام پر نہ دیں میری مدینہ لٹی جائے رسو اور آواز کے نام پر نہ دیں یعنی یہ جو جملہ ہے نا آج کا چلتا کیا ہے ہمارے جملہ کیا چلتا ہے آج کا چلتا کیا اچھا اس میں پھر بیچ میں وہ ہمارے جو شادیاں کرواتی ہیں یا کرواتے ہیں اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ کمیلٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بروکر ٹائر کے بھی ہوتے ہیں جی جی ان کو بھی اقیدہ فون جاتے ہیں آج کا چلتا کیا ہے ان کے آنکھ کون سے رسم اور آواز ہیں یہ بتائیے چلتا کیا ہے یہ جو جملہ ہے نا چلتا کیا ہے بس اس کو اس چلتا کیائے کے چلن کو بند کر دیں یہ آج کے سلسلے میں معاشرے کے جو اہم افراد ہیں ان سے مدنی لتیجہ ہے کہ یہ چلتا کیا ہے کہ چلن کو بند کر دیں جو جس باپ کی مرضی ہے بیٹی کو جو چاہے دے اور جو شوہر کی مرضی ہے کہ اپنی خوشی پہ جو چاہے کرے نہ کرے یہ کہ نہ بند کر دیں کہ دیا کچھ نہیں ہے لائی کیا ہے وہ لائی کیا ہے دیا کیا ہے کمال ہے منگنی ہوئی لینے دینے کی بات منگنی کے بعد حج اور عمرے ہوئے لینے دینے کی بات عید آئی عید آئی لینے دینے کی بات کوئی نیا پھل آیا سردی آئی تو ڈرائی فروٹ اور سردی کا پھل لینے دینے کی بات اچھا اس کے بعد پھر اور کچھ آئے گا تو لینے دینے کی بات بچیاں کے لینے دینے اب نکاح ہو رہا ہے اب نکاح سے پہلے جو چھے رسمیں ہیں یا سات رسونے الگ الگ لینے دینے کی بات پھر اس میں بھی یہ نہیں یہ پورے خاندان کے لینے دینے کی بات خالہ کے لینے لینے دینے کی بات جو میں آج آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ لینے دینے یہ ہوا ان کے بعد شادی رخصتی بھی لینے دینے کی بات رخصتی کے تھوڑے عرصے کے بعد لینے دینے کی بات مگنی اور شادی کے دوران جب عیدنا عید کے آتی تھی تو تو لینے دینے کے بعد الگ ہے بکر گائیں کی باتیں الگ ہیں مٹھائی کی کپڑوں کی باتیں الگ ہیں لیکن شادی کے بعد پھر اس کی اور اور اللہ تقاض اور تبدیل ہو جاتے ہیں وہ تو منگنی کے بات ہیں اگر شبہ برائد میرا شریف اور بڑی رات والے یہ ہیں واقعی اگر ہیں اور صحیح معینوں میں ہیں تو پھر لینے دینے کے بعد کیوں کر رہے ہیں پھر لینے دینے کی بات پھر جنابوں اپنے کیا کہتے ہیں یہ آگئے بچے بچہ پیدا ہوا تو لینے دینے کی بات دوسرا بچہ پیدا تو لینے دینے کی بات بچے کے بال اترے تو لینے دینے کی بات بال نہ اترے تو لینے دینے کی بات اچھا بیٹی مطلب کہ تورہ عرصہ گزار کر بیٹی کی بلا بچے کے بلا گھر گئی تو لینے دینے کی بات پھر تورہ گھر گئی تو پھر لینے دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتا اب والا والا مہت سبتا ہے کوئی فون کر کے بتا دے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس پر بھی ہے بہت نیک لڑکی تھی بہت نیک ماں تھی چلی گئی کیا دیا اس کی موت پر ایسا ہے مجھے نہیں پلا کھانے کب ہوتا ہے اب یہ سانی ہے وہ الگ ہے مید پر کھانے پر بلایا نہیں یا سویم پر کھانے پر بلایا نہیں یہ ایک الگ ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو جس طرح وراثت کے لینے دینے کی بات ہوگی کیا وہاں بھی سسواری اور میں کوئی لیندن کی بات تو نہیں ہو رہی کل کو ایسا بھی نہ ہو جائے کہ وہاں بھی لیندن شروع کرنا اتنا امیر سسر تھا جو دنیا سے چلا گیا تو کتو دے کر گیا ہوگا تو پچھے تو کتو دو تو یہ سب چیزیں ہیں یہ ہے آج کہ اس معاشرے کا ایک انتیاہی سلکتا ہوا موضوع معاشرے کا ناصر وہ ہے شادی اور ڈیمانڈ ڈیمانڈ مانگنا یہ سفید پوش قسم کے بعض ہمارے معاشرے کے بھیکاری ہیں جو مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں خواہ اس کا تعلق لڑکی والوں سے ہو یا لڑکے والوں سے ہو جو عرف و عادت کے مطابق دینے لینے کا طور طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو خوشی کے ساتھ لینے دینے کے ایک انداز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اگر کوئی خوشی سے کچھ چیز ملتی ہے کوئی خوشی سے کچھ چیز لیتا ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے یا کلام یہ ہے چلتا کیا ہے کہتے تو یہ یہ نا کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب دیمانڈ آتے ہیں بھائی اگر واقعی چلو میں کہتا ہے اگر واقعی خوشی سے دے رہا ہے داماد آیا داماد کو اٹھا کر خوشی میں دے دیا تو ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے وہ میں خوشی سے دے رہا ہوں لیکن پتہ ہے کہ نہیں دوں گا تو یہ مطلب ایک مہینے تک پھر یہ سنتی رہے گی اور یہ مو بنا کر رہے گا تو پھر یہ خوشی سے تو نا نہ ہوا لیکن یہ بھی مصیبت ہے کہ مطلب کہ کرزہ لے کر آ کر دے رہا ہے کرزہ لے آیا کرزے سے خریدہ کرزہ لے کر دے رہا ہے اور دے کر پھر کہہ رہا ہے خوشی سے دے رہا ہوں تو یہ کا مطلب ہے کہ ایک تو بچارہ دے کر پھزارا پھر جھوڑ بھی بولا جھوڑ بولا اپنی جھے مٹھانے کی لیے یا معاشرے کی رسم کو رکھنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے اور معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہاں بیٹھ کر بات کر کر آپ تک معاشرے کا جو سلکتہ ہوا موجود ہے ایک مسئلہ ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے گھر کے لیے اچھا سوچوں محسین بھائی بیٹھے ہیں یہ اپنے گھر کے لیے اچھا سوچیں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر کے لیے اچھا سوچئے گا ٹھیک ہے جو کیمرہ مین ہم جو یہاں ہیں ہم اپنے گھر کے لیے اچھا سوچیں کم از کم ہم ذہن دیں گھر کے اندر اپنے طور پر اپنی طاقت بر بات کریں اب چاہیے لڑکے کو بڑھاتا اپنی ماں کو ہے چاہیے بیٹی کو بڑھاتا اپنی ماں کو ہے یہاں تو حضور بات یہ ہے کہ چائے سے زیادہ کب گرم ہوتا ہے وہ جس کی شادی ہے ہو رہا ہے کام ہے جی میں حضرت کرنا ہوں کب تو چلا گیا ہے لیکن بات جو میں حضرت کرنا چاہا ہوں آپ کو کپ کے جانے کا میں محسوس کریں تو بولا تھا لیکن مجھے جا رہا تھا کہ آپ نے دوڑا چسکیاں لی اور کپ واپس کر دیا اس کپ کے جانے کا آپ کو شاید صدمہ ہے نہیں صدمہ تو نہیں میں ایسا ایک مثال ایک محورہ بولا جاتا ہے کہ چائے سے زیادہ کپ گرم ہے چائے کے لیے یہ بچھا رہے گی مجھے زیادہ چائے آ رہی ہے چائے آ رہی ہے یہ زیادہ میٹھی ہوگی زیادہ میٹھی دی بس وہ تھا جو تھا زیادہ میٹھی آپ کو تھا دو بچھا رہے ہیں تلو دوسری آ جائے گی اچھا بات یہ ہے کہ جو جس سے آپ نے مدنی پھول دے دی ہے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں میں حسب ایک چیز جو میری observation ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہ لڑکے کا ایشو ہوتا ہے نہ لڑکی کا ایشو ہوتا ہے یعنی جن دونوں کا رشتہ تیہ ہو رہا ہے ان کے ایشوز نہیں ہوتے یہ ایشوز create کرنے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں جو ان دونوں سے related ہوتے ہیں یعنی لڑکے کے ماں باپ ایشوز create کر رہے ہیں یا لڑکی کے ماں باپ ایشوز create کر رہے ہیں ہم اگر جیسے آپ demand کا کہہ رہے ہیں بھر لینے دینے کا demand کا کام اگر کسی لڑکے کا ذن بن جاتا ہے یار میں نے demand نہیں کرنی یا میں نے نہیں لینا یا کسی لڑکی کا اگر یہ ذن بنتا ہے تو سنائے بہن یہ سوچتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو سوچی رہی ہے وہ تو چاہی رہا وہ تو پہلے نہیں کر رہا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کا ہی راج ہونا چاہیے مکس ہے مکس ہے بیٹیاں بھی میں آپ کو بتاؤں بیٹیاں بھی ساری مطلب کے وہ مسئلے ہیں بیٹی بھی نہیں دیکھتی بعض اوقات کہ میرے والد کی position کیا ہے سلمان بھائی اتنی خرابیاں ہیں اتنی خرابیاں ہیں بیٹی بھی بعض اوقات نہیں دیکھتے کہ میرے ماں باپ کی position کیا ہے اس کو بھی عجیب و غریب قسم کی demand بیٹی کی demand چلیں یہاں باپ باپ اور بیٹی کے بارے میں کیا کریں گے باپ چاہتا ہے کہ بیٹی چارج ہوڑے لے کر جائے میری خوشی ہے کہ میری بیٹی چارج ہوڑے لے کر جائے بیٹی کی demand ہے کہ نہیں میرے کو بناڑی شوٹ چاہیے میرے باپ نے میرے کو لوکل شوٹ دلا دی ہے میری چپل پہن کے نہیں جاتی میری پہن کے نہیں جاتی میری باپن کے نہیں جاتی یہاں بھی تو اچھا اس کو اس کو کوئی سامنے سے demand نہیں ہے بیٹی کو ابھی بیٹی کی رخصتی ہوئی کہاں ہیں اچھا بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کی ماں بھی کوئی دو قدم پیچھے نہیں ہے وہ دو قدم آگئے ہے ہاں اپنے یوں دیں گے نہیں ارے ساوہ نچوڑ کا رکھ دیا اس بیچارے کو یہ کہاں سے لائے گا شادی کے خرچے یہ سب وہ اچھا میریو demand کی بات ہے نا خود چلو چھوڑ دیں آپ سسال والوں کو چھوڑ دیں خاندان والوں کو چھوڑ دیں مہلے والوں کو چھوڑ دیں برادری والوں کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے چلو گھر کے اندر کی بات کرو نہیں جہت لیت آپ کو اب رہاں میسید کیا تھا ہے جہات کیا جہت ہیں جہات جہات تو یہ نہیں جہت نہیں سمت کی بات کریں گھر کے اندر کی demand کی بات کریں وہ بیچارہ آ کر آدمی menu رکھتا ہے card catering والے سلاتا ہے اس میں packages لکھے ہوئے ہوتے ہوں گے میں نے اب تک کوئیسا menu card دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے میں دیکھا نہیں ہے لیکن یہ گھومان ہے کہ یہ ہوتا ہوگا کیونکہ جو ان سے باتے ہوئی ایسا لگتا ہوگا کہ یہ اتنے کا package تو اس میں decoration یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس میں یہ یہ چیزی آئیں گی خانے میں یہ چیزی ہوں گی بہت پہلے کبھی کوئیسی چیز دیکھی ہو لیکن بہت عرصے سے کوئیسا card دیکھا نہیں ہے یہ ہوگا اور per head یہ پڑے per head مثال کہ تو 700 ہوگا کہیں per head 1000 ہوگا کہیں per head 500 روپے ہوگا مثال دے رہا ہوں اب وہ اب اس نے لاکر رکھا اب وہ لے یہ 500 والا ہے نہ دیکھو آپ نے یہ کر لے دیں نہیں 500 والا کرتا کوئی 500 والا چلے ہم بھی position ہے یا نہیں ہے تو نہیں یہ 700 بھی نہیں وہ اس دن وہ نہیں ہم لوگ گئے تھے ان کا 800 روپے کا ہوا تھا ہم کیا اسے گرے پڑے لوگ ہیں اب یہ اس کو تو بات کرنے میں کیا تھا اس کے تو ایک روپے بھی نہیں گرہ بات کرنے میں وہ جو مطلب کے وہ demand پہ demand جو یہ گھر کے اندر ہو رہی ہے کہ نہیں 700 نہیں 800 800 نہیں 900 والا package ہونا چاہیے پردے یوں کروا دینا تو decoration یوں کرا دینا تو پھول یوں کروا دینا آنے والے کو ایک چیز یہ دینی ہے وہ دو چیز یہ دینی ہے تو یہ سب آئیں گی تو یہ دین ہے اب یہ تو بیٹا بچار اللہ کا بندہ مو دیکھ رہا ہے کہ یا گھوست پاک میں کیا کروں باہر کے demand تو لگوں کہ پہلے یہ گھر یعنی گھر والوں کو ہی مجھ پر رحم نہیں آ رہا تو باہر والے مجھ پر رحم کیوں کریں گے یہ بات میں سمجھتا ہوں شاید میرا یہ جملہ کئی والد کی کلیجوں کو تھنڈک پہنچا گیا ہوگا میں آپ کے پیسے واپد ہی دلا سکتا میں آپ پیسے ہمدردی کر سکتا ہوں جن کے نکل گئے ان کے ساتھ تو میں بولوں گا نا ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے واپد ہی دلا سکتا دیکھیں میں آپ کے ہمدردی کر رہا ہوں اور وہ لوگ جن کے برا وقت آنے والا ہے ان کے لئے کچھ سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے فیملی آپ کے ساتھ سپورٹ کرے کہ یہ اگر کوئی کہے دے گئے یہ اتنے کا کرنا بلکہ فیملی فیملی کا سپورٹ تو یہ ہونا چاہیے اگر وہ کہتا ہے پھر چھ سو روپے کرتا تو کہے کیا اپنے کا مطلب کہ اتنے پیسے ضائع کرنے نہیں ہم میمان توڑے کم کر لیں گے آپ یہ چار سو والا کرو تین سو والا کرو سو والا کرو یہ جو چیز ہے نا یہ گھر میں سے آ رہی ہیں کیونکہ وہاں جس کے جیب سے جاتا ہے نا تکلیف اس کو ہو رہی ہوتا ہے اس کو دوپ میں جل جل کر لانا ہوتا ہے بھائی پیسے والا بھی ہو پیسہ کمانے میں ٹائم تو لگتا ہے نا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بھوکا آپ جیسے کہ یہ گھر کی جو اسلامی بینے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا یہ کہتا ہے ان کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری بنانا ہے اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد روٹی کا دیمانڈ آتی رہے ایک اور روٹی لانا ایک اور روٹی لانا ایک اور روٹی لانا اٹھتی جاؤ کیچن میں جاؤ روٹی بھیلو پھلو کتنا کھاؤ گئے بھائی کھانا ہے اور بھی آگے کتنا کھاؤ گئے تو روٹی بنا بنا جیسے کہ بھائی تو کوئی بولے کہ روٹی بنانا سالمن آپ کے ذمہ داری ہے تو آدمی کا لیکن آپ کی ذمہ داری ہے تو اگر آدمی اتنا روٹی کے خانے کے ڈیمانڈے لاتا ہے تو تکلیف نہیں ہو جاتی اچھا یہ روٹی بھی کی ڈیمانڈ آیا ہے تو پھر بھی ہاتھا دوسری کی جیب سے جانا ہے تو اس لئے وہ بیچارہ بھی سے کم گائے گا کہ چلو اس کا تو اس کی طاقت ہی جائے گے میرا پیسہ بھی جائے گا تو یہ بڑا مکس چلنا ہے داری صاحب کتاب تو جو گھر کے ڈیمانڈے نا گھر والے تو گھر والوں پر ریم کریں وہ بیچارہ میں نے لاس سلسلہ جو کہتا ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کی شادی پر ایک جوڑا سلہ کا بیٹھا ہوا ہے اپنے لیے ایک جوڑا سلوہ کا بیٹھا ہوا ہے بیٹے کی بیٹی کی شادی کے لیے کہ جلو شادی کے لیے وہ بھی نہیں پہنوں گا تو بچوں کا مرکھرا ہو جائے کہ ابو آج تو ہماری شادی تھی آج تو نہیں آج جوڑا پہنتے ٹھیک ہے اس جوڑے کے پیسے ہی اس نے دینے مطلب کہ دو تین مہینے کے بعد یہ میڈل کلاس کے بعض لوگ ہوتے ہیں میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہوں میڈل کلاس بھی ہے میڈل کلاس زیادہ پیسہ لوگ باتیں کرتے ہیں سفید یار آپ نے کچھ کیا نہیں تو وہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے ہے اس کے بیٹے چار چار جوڑے سلوار ہیں دو دو جوتے لے رہے ہیں اور بیٹیاں مطلب کہ دس دس جوڑے سلوار ہیں چار چار پانچ پانچ سنڈل لے رہے ہیں چپل لے رہے ہیں میچنگ الگ جولیری الگ یہ الگ پھر بچی کی ماں زیادہ دو قدم آگے میں تو ساس بننے والی ہوں میں یہ بننے والی ہوں یہ جو چیزیں ہیں نا جو میں آپ کو ارس کر رہا ہوں یہ گھر کی ڈیمانڈ ہیں نہیں آپ نے جو ایک جوڑے کی بات کی اب میں جب بتائیں ایک بندہ ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور عمر جو ہے وہ اس کی پچاس ساٹھ سال اس کی عمر ہو چکی ہے ان کے نوجوان بچے کے تین جوڑوں کے اوپر یہ تو کیسے درست ہوگا ہے خوشی گھر میں ہے نا خوشی گھر میں یہ اس نے اگر اس وجہ سے ایک جوڑا بنایا نا سلمان بھائی کہ اب اس عمر میں کیا پہنوں گا وہ منٹلیٹی الگ ہے اس نے اس وجہ سے بنایا ہے کہ اب میرے پاس بچائی کیا گیا میں چار جوڑے بنایا یہ منٹلیٹی الگ ہے دونوں سوچے الگ ہیں اب دیکھو ہم تو بولتے رہیں کنکلوجن کیا کریں گے ساری بات کا یہ تو منٹلیٹ چلے کے ناظرین نکالیں گے کالز کر کے بتائیں گے کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل کالز کیجئے آپ مذنی شینل نے آپ کے لئے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے وارس اپ کے ذریعے سے ٹیلیگرام کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مذنیشینل ڈوٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے سرسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اپنی آراء اپنی سجیشنز اور اپنی ویوز کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو حصہ بنائیں گے ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور کالز بھی ہیں پہلے کالز کو شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا باپ انتقار کر جائے تو لڑکی کے گھر والے ان کے بھائی وغیرہ جو ہے مییت کی پہلی روٹی وہ دیں گے لڑکی والوں کا حق ہے کہ دوسرے ٹائم کی بھی روٹی وہ ہی دیں گے پھر تیسرے ٹائم کی بھی جب تک سوئیم نہیں ہوتا یہ ساتھ لڑکی والوں کی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھو ایک تو چیز آئی نا فودگی پر بھی لڑکی والوں پر پریشر آیا نا حالانکہ شریعت متحرہ کا ایک بڑا خوبصورت مدری پھول ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی ان کے گھر میں کھانا بجوائیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے گھر میں ایک غم ہے صدمہ ہے پھر مییت اور یہ ساتھ تو ان کو پکانے کی زہمت نہ دی جائے مگر یہ بھی اخلاقی طور پر ہے اگر نہ دے تو کوئی ان کی گریفت شریعت گریفت نہیں ہے وہ بھی پہلے دن گئی ہے مگر یہاں آپ کیا ڈیمانڈ ہے پہلا دوسرا تیسا دیں تیسا دیں یہ لڑکی والوں کی طرف سے ان کے یہاں روٹیاں آئے جائیں رشتے دار بھی ہوتے ہیں مامے دیں گے تو کڑم دیں گے تو یہ دیں گے تو چاچے دیں گے اب وہ جائے گی تو اس کے گھر میں میت والے گھر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید ہو سرکتا ہے کہ اس کی تعداد جائے گی کہ ہمارے بیس پچیس لوگ بیٹھے ہوئے میمان آئے ہوئے ہیں تازیت کے لئے آئے تھے ان سب کے لئے کھانا بھیجا جائے گا تو یہ آئی چیز تو یہ ہے ہمارے یہاں ایک رواج جو ہمارے ایک اسلام بھائی نے کال کر کر ہمیں بتایا وہ اسی طرح شاید کالیں آئیں گی آپ کو اتنے رسم و روا سے پردہ اٹھے گا اتنے رسم و روا سے پردہ اٹھے گا کہ میں تو ہمارے اکبر مدنی کو کے چکا تھا کہ ہمارے اس اسلام میں ہمارے ساتھ دارفتہ علی سنت کے مفتی صاحب ہونے چاہئے مجھے ساتھ لگتا ہے کہ آگے جا کر شاید کیونکہ یہ ہم سلسلہ لے کر چلیں گے آگے جا کر شاید شرعی مسائل پوچھے جائیں گے کہ یہ شرعی مسائل بھی ہو سکتا ہے یہ یوں نہ پوچھیں مگر یہ اپنا بتائیں گے کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے اب وہ حرام ہو رہا ہے کہ حلال ہو رہا ہے جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے اخلاقی خرابی ہے کہ شرعی خرابی ہے کیا خرابی ہے اس کا فیصلہ تو یقین ہے نیک ہمارے مفتی صاحب کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد انساری بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ نکران شورا کا پروگرام مثالی معاشرہ پورا رمضان باقائدگی سے میں اور میرے گھر والے دیکھتے رہے اس پروگرام سے ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملا اور بہت سی بنیادی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی جن پر ہم نے پہلے کبھی گورو فکر ہی نہ کیا تھا جیسے کہ اللہ کی رضا کے لئے مجھے معاف کر دیجئے یہ جبلہ میں الحمدللہ روز مرہ کی زندگی میں کہنے کی عادت دال لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری رہے تاکہ ہمیں بچوں کی تربیت گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور سب سے سلان رحمی جیسے معاملات کے بارے میں آگائی حاصل ہوتی رہے اللہ پاک نگرانے شورا کے علم اور عمر میں برکت عطا کرے جزاک اللہ خیرہ آمین جزاک اللہ خیرہ آپ نے بہت ہوسنا افضائے کی اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی برکت عطا فارمائے ہمارا بیس اصلاح انشاءاللہ ہر جمعہ کو ہوا کرے گا مدری مقالمہ ہم ہر ہفتے کرتے تھے لیکن اب بھی ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں مدری مقالمے پر ہمارا بھی مشورہ چلے گا کیونکہ وہ ایک اپنی نویت کا اپنا ایک ڈسکشن بیس ہے یہ بھی ڈسکشن بیس ہے لیکن تھوڑا سا دونوں کی اس میں نویت میں فرق ہے لیکن اب یہ ہر جمعہ کو لے کر آئیں گے مثالی معاشرہ آپ اپنے مشورے بھی دیں کہ اس کہ آپ ہمارے معاشرے میں کہ دیکھیں ہماری جو بھی معلومات ہیں ذرائع ہیں وہ ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے مگر اس وقت جو ہم کہہ رہے نا یا ہم ایک گمان کرتے ہیں کہ بڑی تعداد دیکھ اور سن رہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے جس پر مدری معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے اس موضوع پر بھی بات کی جائے تو موضوع بھی دیں اور اس کے متعلق کچھ پوائنٹس دیں ہنٹس دیں کہ یہ موضوع اس میں یہ ہے ہمارا ایمیل ایڈریس بھی ہے ہمارا واتس اپ بھی نمبر ہے آپ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں ہم کال بعد میں سن سکتے ہیں یا آنر کر سکتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ واتس اپ نمبر ہے بہت آسان ذریعہ اس وقت واتس اپ ہے اچھا میرا اپنا فیس بک کا پیج ہے آپ میرے فیس بک کے پیج کے پر جا کر آپ مطلب کہ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ برائے راز جا رہا ہے یا نہیں جا رہا مدنی چینل لائی پر جا رہا ہے مدنی چینل لائی پر جا رہا ہے مدنی چینل لائی پر جا رہا ہے ڈائریک فیس بک پیج پر جانا چاہیے تھا میرے اپنے پیج پر جاتا وہاں سے شاید ہو ساتا ہے کہ لنک مل رہا ہو تو آپ اس پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس پر بھی کوسچن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہم سوسائٹی پر بات کر رہے ہیں معاشرے پر بات کر رہے ہیں تو دیکھنے سننے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے تو آپ اس پر اپنی رائے قائم کریں آپ ایس ایم ایس کر کے اپنا میسج کر سکتے ہیں جیسا ابھی وارس اپ تھا اب ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ایس ایم ایس کر کے آپ ہم کو اپنی مشورہ یا اپنی رائے یا چاہیں تو ابھی لیں کال کر لیں ووائس میسیج کر دیں آپ تو انشاءاللہ ہمارے اس نمبر آپ دیکھیں لائف ہم کال سرویسز ہم آن نہیں کرتے یہ ہماری احتیاطیں جب سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چلنل شروع ہوا ہے ہم تب سے اس معاملے میں موتا آتے ہیں کہ ہم ایک لیمیٹیٹ اور جنرل ایک نومینیٹ کر کے پرٹیکولر کر کے ہم کالس برائے بعض وقت لائف لے لیتے ہیں درواز نہیں کرتے اب بولنے والے بعض وقت بول دیں گے اور اس میں نا جانے کتنوں کی گیبتیں کر دیں گے کتنوں کی دلازلیاں کر دیں گے کتنوں کی عیب ظاہر کر دیں گے اور اس سے معاشرے میں فتنہ ہو سکتا ہے فساد بھی ہو سکتا ہے نہ بولنے والی باتیں یہ لائف بول دیں گے پھر ان کی لائنڈ اس کے نکھ ہوتا جائے گی مگر جو بولنے کا دھنا وہ بول دیا جائے گا جیسے تیر نکل لیا ہے اب اس نے تو بھی جا کے جہاں نشانے پر لگا نہ لگ جائے گا اب اس کا ہاتھ روک بھی لو تیر وہ چھوڑ چکا اس لیے بہتر یہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اسی طرح ریکارڈٹ ہی کو لیں آورسیس کالز کی بھی ہمارے سرویسز موجود ہیں ظاہر ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جو ہم نے آپ کے لیے اسپیشلی قائم کیے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھ کر اپنے موبائل فون کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے اب ہماری سسلے میں شامل ہو سکیں جا وہ سسلہ مثالی معاشرہ ہے خواہ سسلہ مدنی مذاکرہ ہے خواہ سسلہ کوئی اور ہمارے ہیں میرے رب کا کلام ہر پیر کو الحمدللہ کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی ہے تو اس پیر کو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پونے دس بجے اس میں بھی ہم آپ کی کالس لیتے ہیں موضوع ہمارا قرآن کریم سے متعلق ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی کلینک ہر بود کو حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے جب جب موقع ملتا ہے مجھے مدنی کلینک میں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے بھلائیوں کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں البتہ جس طرح رمضان میں آپ مدنی چینل کو دیکھتے رہے اور دل و جان کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اس کے ساتھ چلتے رہے تو یہ سسلہ اپنا جاری رکھیے گا اور اپنی کالز بھی کرتے رہے ہیں جو بھی آتے ہیں تو ہماری ڈسکشن سے آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں ہماری بات چیزیں آپ کا کیا ذہن بن رہا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی وہ بات معاشرہی طور پر درست ہے یا ہمیں کو غلط فیبی ہو گئی ہے ہم سے غلط ہی ہو رہی ہے اس کا فیصلہ بھی تو ہم آپ پر بھی تو چھوڑتے نا اور آپ ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا اگر آپ کراس کال کراس بات کریں گے لیکن وہ ایک طریقے کار اور تہذیب کی دائرے میں رہ کر ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی اونر کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مزید کال کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رحان کمر اتاری زیائی ڈوین زیاء کورٹ سے ہائی ساب ارض کر رہا ہوں ماشا اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نگرانے شورہ کوشہ دعا بعد رکھے ہائی ساب ارض کرنی تھی یہ شادیوں کے حوالے سے اٹھا پہ جا آج کا اس حوالے سے مسائل تو بہت زیادہ ہوتی ہیں صرف ایک ارض کروں گا کہ ہمارے ریلیٹے بھی ہیں ان کے ہاں دن کرنے کے حوالے سے آنا تھا جو عزیز و کرب جمع ہوتے ہیں تو وہ ففٹی کے راؤنڈ بورٹ تدا تھی ہائی ساب اور اس میں ادھر رسم و رواز اس طرح کے ہیں کہ وہ پچاس کے اگر پچاس رہے ہیں تو پھر ان کو جاتے وقت کپڑے بغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں یعنی تو ایز ایک گفٹ کے طور پر پھر ان کا جی ایک کھانے بغیرہ کا جو ارینج کرنا ہوتا ہے تو یہ تو واقعی چلے جو صاحب سربت ہوتے ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی دیتا ہے وہ وہ کر کے نہیں دیتا آہ کر کے دیتا ہے تو عرض کرنا تھا اس حوالے سے بھی ہائی ساب رہن میں فرمائیے گا بعض دفعہ اچھا ذہن مدنی ذہن بھی ہوتا ہے الحمدللہ جو مدنی محول سے رلیٹڈ ہوتے ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود بھی رسم و رواج میں اس طرح سے پھنچ چکے ہیں کہ ان سے سمجھ لے کہ چھٹکارہ کسی صورت نہیں ہوتا جو کوشش کرتا بھی ہے بظاہر تو سمجھ لے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی عزیزو اکارب کی وجہ سے وہ اس کو باعمر مجبوری کرنا پڑتا ہے تو حالانکہ کوشش میں نے اپنے طور پر کی تھی کہ اس طرح نہ ہوئی ہے ہمارے سسرال والی سائٹ پر اس طرح کا ہوا تھا لیکن وہ اسی وہی بات اس طرح تھوڑی دہن میں فرمائی گا کہ اس طرح تو واقعی بہت تکلیف دے صورتحال ہوتی واقعی تکلیف دے صورتحال تو ہوتی ہے اگر یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ناب دے کر نہیں جاتے کہ درزی کو بھی رکھو اور یہ ناب دیں گے ناب دے کر بولیں گے پھر تھان رکھو کہ اس کلر کا میرے کو سوٹ سلوا کے دے دینا تو پھر سوٹ کو تھیلی میں ڈال کر نام کی پڑچی لگا کر ٹھیک ہے حتیٰ سائز بھی بجوا دیجئے گا بار بار ہم کو وہ ذہمت نہ کرنے پڑے ہم وہاں کو بیٹیا کریں گے سائز نمبر بھی بیٹ دینا ٹھیک ہے یہ اس کی مہربانی یہ اسے بھی نہیں کرتے اللہ کی ہمیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے یہ درد ہے آپ کا جو آپ نے ابھی کول کے ذریعے بیان کیا اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں معاشرے میں ہزاروں بھی نہیں کہوں گا شاید لاکھوں لوگ ہیں جو اس طرح آپ مختلفوں پر پیسے ہوئے اس میں جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں جو مساکتوں پر کہ میں لڑکے والا ہوں اور مجھے پورا کرنا ہے لڑکی والوں کے ڈیمان کو تو اگر لڑکی والے ہی منع کر دینا کہ بھائی ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت نہیں آپ نہیں کریں گے لڑکی والے تو منع کر دیں گے خاندان والے نہیں چھوڑے ہیں نہیں میں آرز کرتا ہوں دیکھیں اس سے فرق پڑے گا وہ بولے گا بھائی وہ اگلی ہماری خود ہی نہیں چاہ رہے تو میں کیسے کروں کمی آئے گی یعنی کہ سامنے والی پارٹی یہ نا یہ دونوں انڈیسٹیننگ کریں اچھا انڈیسٹیننگ کریں اور اس کو انناؤنسٹ بھی کریں انڈیسٹیننگ کریں مثال کے طور پر میں عموماً شادی بیا کے موقع پر عورتوں کے زیادہ انوال ہونے کا قائل نہیں ہوں مردوں میں بات رہے اور یہ بہت مضبوط ہوتی ہے مردوں میں بات کہ اس پر کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور کافی بردباری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بھاس میں ضرورت اگر مشاورت کا سسلہ ہے لیکن کم سے کم ان کی بعض چیزوں میں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہے کہ زیادہ تر بات چیز اسلامی بھائیوں میں آپس میں رہے مردوں میں رہے جنس کلچر جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے ہم وہ کلچر والے لوگ ہی نہیں ہے لیڈیز فرسٹ ہم وہ کلچر والے لوگ ہے ہی نہیں بھلے کسی کو برا لگتا تو اس کی مرضی ہے لیڈیز فرسٹ والے ہم لوگ لوگ ہے ہی نہیں کیونکہ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا عورت کو حاکم نہیں بنایا اسلام نے مرد کو افسر بنایا عورت کو افسر نہیں بنایا جس جو معاشرہ بھی اس اصول کو بدلے گا وہ نقصان اٹھائے گا اور جس نے بدلے اس نے نقصان اٹھایا ہے یہ بدھی سی بات ہے بہت واضح سی بات ہے کوئی نہ مانے تو وہ ٹھیک ہے وہ دھپیر کے بارہ بجے کہہ دے کہ سورج نہیں ہے تو اندھائی منع کر سکتا ہے آنکھ والا تو منع نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس سورتحال کے اندر یہ ہے کہ جب انڈرسٹیننگ ہو جائے اب ہم نے نہیں کر رہا اب ہماری انڈرسٹیننگ ہو گئی مطلب میں بھی ہوں میرا سو سال بھی ہے گھر کے بڑھو کی ہاں جب انڈرسٹیننگ ہو گئی اور ہم نے انانس کر دیا کہ ہماری انڈرسٹیننگ ہے ہم نہیں کریں گے ایک تو دفعہ بات ہوگی تین دفعہ بات ہوگی مگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں بھی کریں گے نا وہ گھر میں بیٹھ کر بولیں گا یار اپنی لئے راستہ ہمار ہو گیا یار کسی کسی کو تو جلنا پڑے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے کوئی تو پل بن جائے کوئی تو پل بنے گا نا جس پر چرکہ لوگ جائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ کون ہمت کرے پل بنے کی نہیں میں نے کیا کہا انڈرسٹیننگ انڈرسٹیننگ ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کم از کم اتنا تو عرض کروں کہ میری جو دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کی فائملیز ہیں یہ لاکھوں پر ہیں ہزاروں خاندان نہیں ہیں ہمارے ساتھ بھائی ایک ایک لاپ پچیس ہزار تو مدنی منی مدنی منی مدرسط المدینہ مدنی منوں میں سبحان اللہ چلو دو بھائی بین ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تب ہی لاکھ تو کہیں بھی نہیں گئے بلکل ٹھیک ہے تیس ہزار کے آس پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہین ہیں عالیم بن رہے ہیں عالیم بن رہے ہیں مدینہ ٹھیک ہے دو بھائی بین بھی لے لو ایک گھر سو دو بھی لے لو پچیس ہزار تو کہیں بھی نہیں گئے سوہ لاکھ تو ہو گئے دارول مدینہ لے لیں تقریباً پندرہ ہزار کے آس پاس وہاں مدنی منی منی ہیں کتنے ہو گئے تقریباً ایک لاکھ پینتیس ایک لاکھ پینتالیس ایک لاکھ چالیس ہزار کم ہو بیش ٹھیک ہے پانچ ہزار وہاں بھی چلو میں مائنس کروا دیتا ہوں پھر بھی ایک لاکھ پینتیس ہزار پاکستان میں میرے ذمہ داران ہمارے ذمہ داران کی تعداد ہے اللہ حکم اسلامی بھائیوں میں اسلامی بہنیں الگ ہیں اسلامی بہنیں الگ ہیں ٹھیک ہے چلو یہ بھی کچھ ادھر ہو تو ملا جو لاکھ لے تو لاکھ دو لاکھ تو کہیں بھی نہیں گئے جی ساری ملا جو لاکھ تو لاکھوں خاندانوں پر پھیلا ہوا یہ دعوت اسلامی کا نیٹ پر الحمدللہ لاکھوں خاندانوں پھیلا ہوا بلکل آپ اس میں آپ ان کو مائنس کر لیں کہ جو دعوت اسلامی میں آن آف ہوتے ہیں چلو ان کی گرتی ہے ان کی نہیں چلتی یہ وہ لیڈنگ پوزیشن پہلے بھی لیڈنگ پوزیشن پہلے بھی ہزاروں خاندان تو ہوں گے ملکل ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں دینہ مدید اور اپنے اندر مطلب کے معاشرے کو فیس کر سکتے ہیں اتنی طاقت قوت تو ہوگی کہ نہیں بھائی ہم مل کر انڈرسٹیننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈشپر کریں گے ہم لوگ ایک کھانا بنائیں گے ہم لوگ یہ نہیں کریں گے ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ہم لوگ اتنا نہیں کریں گے ہم یہ نہیں لیں گے ہم یہ نہیں دیں گے اتنی انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکتی اور دونوں اندرسٹیننگ کہ خاندان میں بتا دے با ہم نہیں کریں گے دینہ مدید سبحان تو بھائی کیوں جب دونوں ہی دعوت اسلامی والے خاندان اگر جمع ہوتے ہیں دونوں ہی مدنی مخول کے خاندان جمع ہوتے ہیں تو یہی تو وہ چیزیں بھئی ایک الیاس قادری میرے امیل سنت نے اپنے گھٹ اپ بنایا تو آج لاکھوں نے اس گھٹ اپ کو لیا نا بلکل ٹھیک ہے نا تو وہ ایک چیز چلی نا تم چلانے والے تو بنے پھر صرف مدنی حلیے سے وابست آئی تو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں نا میں کہتا دعوت اسلامی والوں کی اکثریت وہ ہے جو مدنی حلیے میں نہیں ہے اللہ اکبر اور میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اکثریت وہ ہے جن کا حلیہ ہی عجیب ہے وہ حلیہ عجیب ہے مگر ان کو الحمدللہ سعادت یاسر ہے کہ وہ امیل سنت کا مرید ہے تو میں اگر صرف امیل سنت کے مرید اور طالب اگر صرف یہ ہی تھوڑا سا مطلب کے کمپرومائز ہماری انڈرسٹیننگ کی طرف آئیں اور بڑے آئیں جو نوجوان ہے وہ گھر میں ذہن دے مدری ذہن دے نارمل مدری ذہن دے لڑائی جگڑی کا تو مشورہ پہلے نہ دیتے تھے اب دے گئے نا کل انشاءاللہ دینے کا ذہن ہے مگر یہ آئیں تو صحیح کوئی انیشیٹیو تو لیں کوئی بات تو کریں کچھ تو نتیجہ نکلے گا بھائی آپ ہنڈر پرسند کو کوشش کریں گے آپ کو بارہ فیصد تو نتیجہ ملے گا بے شک کوئی اور کرے گا تو اس کو بارہ فیصد آپ کرے کے دیکھیں گے تو کسی کی حمد بڑے گی وہ پچیس فیصد در پہنچے گا پھر اس کی حمد بڑے گی وہ فورٹی ون پرسند پر آئے گا پھر اس کی حمد بڑے گی دوسرے کی وہ سسٹی تری پر آئے گا کسی اور کی حمد آئے گی تو سیونٹی ٹو پر آئے گا نینٹی ٹو پر آئے گا اور جس نوجوان کی شادی ہے وہ تھوڑا سا اپنی خودداری دکھائیں وہ تھوڑا سا خودداری دکھائیں تو مدینہ ہو جائے انشاءاللہ ہم اس لسلہ کریں گے نان نفکے پر ابھی میں نان نفکے پر بات نہیں کر رہا نان نفکے پر انشاءاللہ آپ کا یہ شادیاں ہمارا موضوع چلتا رہے گا ہم نان نفکے پورا موضوع لے کر رہیں گے کہ نان نفکے جو آپ سنتے ہیں کہ مرد پر نان نفکہ واجب ہے وہ کیا ہے نان نفکہ کتنا واجب ہے کس کے لئے کتنا ہے کس کے لئے کتنا نہیں ہے دے تو کیا نہ دے تو کیا اور کمبائن فیملی میں کیا ہے الگ فیملی میں کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمارا موضوع ہوگا نان نفکہ ہو سکتا ہے میرا یہ گفتگو ہی تشیری مدین گلدستہ بن جائے گا ہوتا ہے ہمارے سلامی بڑے سمجھ دارے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ گیا ہے نان نفکے سے مطالق لیکن میں بھی تب ہی کروں گا اگر مجھے اس میں موقع ملا تو تشیری مدین گلدستہ میں آ رہے گا لوگ آپ کو چار چار دن تک دیکھتے رہیں گے دیکھیں بات یہ ہے میں اچھی نیت کر کے سوال کر لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ نان نفکے پر بات کریں گے عورت کو کتنے پیسے دینے چاہیے اس کو کتنا کھانے پینے کے لیے کتنا دینا چاہیے کپڑے کتنے دینے چاہیے رہائش کتنے دینے چاہیے تو آپ تو مرد لوگ ہوں گے آپ تو مرد ہی بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہیں ہوں گے تو کوئی عورت بتائے گی تو اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گی نا مرد ہی بات کرے گا نا نا نفکہ مرد تروابی ہے تو بات تو مرد نہیں کر رہی ہے عورت نے توڑی کرنی ہے نہیں عورت وہ دیمانڈ تو اپنی بتائے گی نا وہ کیا چاہتی ہے کیا ہم بتائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں بتائیں گے کہ ایک اسلامی بہن کے لیے یعنی ایک بیوی کے لیے شوہر پر جو نان نفقہ واجب ہے وہ کس حد تک کتنا واجب ہے وہ دے اس کا حق ہے اور جو اس کا حق نہیں اس کی دیمانڈ نہ کرے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کول لے لیں جی ویڈیو سوال بھی ہے ایک ویڈیو سوال شامل کریں وہ یہ دو بھی گھاٹوالا نہیں نہیں دو بھی گھاٹوالا نہیں اور بھی ہے وہ رمضان ماہ یہ چلا دیں اور بھی ہے اور بھی ہے آپ کے حکم پر ہی ہم نے کچھ کیا تھا سلسلہ الحمدللہ تو وہ استعمال ہو گیا یوٹلائز ہو گیا جی ویڈیو سوال ایک شامل کرتے ہیں جہیز کے سامان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے فرنیچر کو بھی ڈسپلے کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ان کے فرنیچر فرنیچر دکھاتے ہیں کپڑے دکھاتے ہیں سونے کے جو زیورات ہوتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا کر دکھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اس بارے میں ہماری دعاستامی کی مرکضی و مجید شورا کے نگران حضرت مولانا حاج ابو حامد محمد عمران اتاری جیسے ایک ہمارے سیمین نے کہا بھی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بچیاں ہیں وہ درچہ چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس اتنا ہوگا نہ ہم اتنا ملے گا ہم کیا کریں نگرانے شورا کیا فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کس روال سے کیا رہنمائی فرما رہے ہیں آئیے سنتے ہیں یہ پوچھنا تو تو ابھی یہاں پوچھ لیتے چھے آدمیوں کو بٹھا کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اصل میں یہ ہمارا ایک سسلہ ہوا تھا کہ ہم مختلف کمیونٹی میں منہ تو نہیں کرتا اس ٹیم پر اکیل اگر آپ کے ساتھ ہی پوچھ لیتے لائب یہ ہمارے محسن بھائی کا ہی علاقہ ہے اور ہم وہاں پر گئے تھے لوگوں سے یہی پوچھنے کے لیے آپ کے کیا ویوز ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگا آپ کے کیا مجھے آئی صاحب یہ لگا کہ لوگ اس سے پریشان کس سے یہی یہ جو ڈسپلی ہے کرنا ہے اور اس طرح نمائش کرنا فرنیچر دکھانا انہوں نے تو فرنیچر کا بھی کہا مجھے فرنیچر کا نہیں فرنیچر دکھاتے ہیں جی فرنیچر بھی دکھاتے ہیں فرنیچر نہیں آئی صاحب ایک جگہ میں شادی میں گیا تو انہوں نے اتنوں بڑا ٹینٹ تو خالی جو نہ جہز دکھانے کے لیے لگایا اتنوں بڑا ٹینٹ میں نے پوچھا ہے سنا جہز دیتے ہیں آپ لوگ ہاں جہز اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک مکان بھی دیا ہے اس میں فرنیچر الگ ہے اور یہ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں باقی حضرت لکھا وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھئے سب آکے دیکھیں اور دیکھ کر جائیں گے اور ساتھ میں پھر میں نے پوچھا ہے آپ اتنا کیوں دیتے ہیں تو کہا کہ اس لیے دیتے ہیں کہ کل بچ جب شادی ہو جائے گی رڑکی کی تو اب والد کے انتقال کے بعد بیٹی یا بہن کو پھر وراثت نہیں دیں گے وراثت سے اس کا پلکل چھٹکا رہا ہو گیا اور وہ جو دسپلے دکھا رہے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں پھر اس میں باتیں کرتے ہیں اچھا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا حالانکہ وہ یوں کہہ ہیں کہ ٹینٹ کے ٹینٹ بھرے میں ہیں مگر پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں اور غریبات بھی بیچار آس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کہاں سے لائے گا نہیں دی وراثت سے نکال کر دے دیا وراثت نہیں آپ اس کی اب بیٹی کی وراثت نہ رہے باپ کے انتقال کے بعد یہ باقاعدہ اس کمیونٹی میں یہ سسٹم ہے یہ تو ناجائز نہیں ہو جائے گا بلکل میں بلکل ناجائز ہو جائے گا کہ ہم وراثت نہیں دے دے اپنی بیٹی کو پھر یہ جو دے دیا دے دیا ختم یہی ہے ہمارے اس میں بھی کتنا دو خاندان والوگا ہوگا بلکل آہ دوسروں کی طرف سے بھی آتے بلکل آتے خالہ نے چار سٹے دیوں گی تو چچا نے دو سٹے دیوں گی برطنہ الگ آتے مامو نے یہ دیا ہوگا تو فلا پروسی نے ککر دیا ہوگا تو اس نے تو بھندیا دی ہوگی وہ ڈسٹ بھی اٹھا دی ہوگی سائیت انہوں نے تو بیچارے پرچی رکھا کر دی ہوگی کہ یہ ہماری طرف سے یہ دونوں نے یہ بھی اٹھا دیا ہوگا کیا فرمائیں گے آپ یہ دو بیچارے جو نہیں دیا سکتے میں کیا کہوں گا دیکھو مدی چینل کے ناظرین خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کا انداز اختیار کر کے آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں معاشرے میں اس سے کیا اچھا ہے کیا برای ہے کی اس کا فیصلہ میرا خیال ہے یہ تو ایک تو شادی کے دن ہوتا ہے خود بولنا ہی اتنا تکلیف دے ہو رہا ہے یہ بعض جگہ شادی سے ایک دن پہلے تقریب ہوتی ہے جس میں صرف جہز کی نمائش ہوتی ہے کوئی شادی نہ نکاح ہے نہ بارات ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف لوگ اسی لئے آئیں گے کہ وہ آگے جہز دیکھیں گے اور اس کے بعد دوسرے دن بارات ہونی ہے نیت پر میرا خلح حکم لگے گا نیت کی دیکھنی پڑے گی اور پھر ایک اور بات بھی محسن بھائی میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بعض چیزیں تو بندہ خود بھی تو کر رہا ہوتا ہے خود بھی بتا رہا ہے شو آف کر رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا پیس ہی رہا ہے بیچارہ پیس تو رہا ہے نتیجہ تو یہ نکلا اس کی نیت کیا ہے نیت پر تو میرا خالد شاید حکم مرتب ہوگا جو بھی عمل ہے اس کا جو غالبا جو حکم شریعت آئے گا وہ نیت پر آئے گا میرا تو اپنا مطلب کیسا لگتا ہے میں کہا نا کہ ایک وقت آئے گا میں اکبر بھائی کو یہ عرض کروں گا یہ کہ یہ سلسلہ جو ہمارا اس میں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ناظرین کو ہاتھ و ہاتھ شرعی حکوم یا تو کوئی مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہو جو مطلب سلسلہ دیکھ رہے ہوں اور ہم بروقت ان سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے شریح حکوم معلوم کر کے ناظرین تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہی ہوگا کہ ناظرین کے لیے حکم شریعت کا معلوم ہونا ہے یہ زیادہ مفید ہے حرام حلال جائد ناجائد پھر اس کی قسمیں بنیں گی جہتیں بنیں گی صورتیں بنیں گی یہ ہوگا تو یہ ناجائز یہ ہوگا تو یہ جائز تو اس میں نیتوں کی بھی احکام بتا چلیں گے اس پر ہے ہمارا کیوں میں ہے الحمدللہ تھوڑا وہ آئندہ انشاءاللہ اس کا الزام ہو جائے گا لیکن آپ اس پر تو کلام فرما سکتے ہیں کر تو رہی ہے بھائی جان وہ جو لوگ ہم ناظرین کی کول تو آنے دیں انشاءاللہ خود ناظرین کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو اپنا بتائیں بالکل بتائیں نگانے شرعہ نے بات جہاں ناظرین پر اس کو جہاں چھوڑ دی ہے نہیں کول لینے کا ارادہ بالکل ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نگانے شرعہ کی زبان سے اس پر کچھ کہیں گے انشاءاللہ کیت ہو رہے ہیں بھائی سے نگانے شرعہ خود کسی سے کہلوانا چاہ رہا ہے نہیں کہلوانا اپنی جگہ پر کہت ہو رہا ہوں مجھے میری گمان کے مطابق یہ مطلب کہ نیت پر اس کا حکم مرتب ہوگا باز ہو سکتا ہے شر سے بچنے کے لئے کر رہا نہیں کرے گا تو اس کے لئے پروبلم ہوگا دوسرا حضورس کا ایک اور پہلو جو ہے جو دوسروں کے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو بھی تو اپنے سکتے ہیں اس سے تو اپنا دکھا دیا یہ تو اپنا بتا رہا ہے دنگا جہان کو دکھا رہا ہے لوگ آ رہے ہیں انٹینڈ میں دیکھ کے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جس ہی ابھی شادی ہو یہی سوچ رہا ہے میں دوسروں کو دکھاؤں گا بھائی ہے یہ دوسروں کو دکھا رہا بیچارہ تو یہ تو پیس رہا ہے تو وہ بھی تو لوگ بیٹھے ہوں گے جن سے مانگ مانگ اس سے بیچارے نے یہ جیس تیار کیا ہوگا اس برادری کو ہی پتا ہوگا کہ اس کو اتنی چیزیں دکھانی ہیں یہ برادریوں میں بھی لینے دینے کا سسلہ زیادہ ہوگا برادری پر زیادہ ہوتا ہے دو یار یہ بیچارہ دکھائے گا کیا 20-25-25 لوگ مل کر اس کا جیس کی تیاریاں کرتے ہوں گا دیتے ہیں یہ ان چیزوں کو تو ختم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ہم لوگ مدینہ مدینہ سبحان اللہ میں یہ سننا چاہ رہے تھا کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی کال ہیں آپ کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاکر عطاری ہند کے سہر محوبہ یوپی سے پیادے نگانے شورا کی بارگاہ میں سوال عاز یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا پس میں ایس ایم ایس کرنا وارس ایپ کرنا یا موبائل فون کے ذریعے بات چیت کرنا یہ کہاں تک جائز ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے بڑائے کر رہا میں رشاعت فرما دیجئے دیکھیں شادی سے پہلے یہ جو بھی مرد اور عورت ہیں لڑکا لڑکی یہ اجنبی ہی ہیں ان کا شرعی حکم وہی ہے جو ایک اجنبی مرد اور عورت کا حکم شریع ہوتا ہے اسی کے مطابق ان پر حکم شریعت لاغو ہوگا باقی ہو ساتھ تک بعد مفتیان کرام اس میں زیادہ شدت اختیار فرمائیں کہ ان کا تو اور آپس میں رابطے کرنے کو اس میں قید و بند لگائیں کیونکہ ان کا آپس میں رابطہ کرنے کے زیادہ نقصانات کے پہلو آ سکتے ہیں پھر یہ بات ہوگا دوسرا یہ کہ شادی سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جسے شادی ہو رہی ہے وہ نیک خاندان اور نیک گھر ہونا چاہیے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانے شورا کی بارگاہ میں دعوی کے درخواست ابھی آپ نے ایک سوال کیا جس میں آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر مرنے کے وقت بھی کوئی ارسا رسم موجود ہے وہ یقیناً ارسا ہوا میرے زندگی کے ذاتی تجربے میں میری بڑی بہن ان کے سوسر کا جب انتقال ہوا میں ریولپنڈی سے ارز کر رہا جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جو رسومات وغیرہ تھی ان کا ہم نے بند و برس وغیرہ جو ایک طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے وہ کیا بعد میں ایک سوسرال کی طرف سے ان کے ڈیمانڈ یہ آئی کہ جی وہ جو کھانا تمام مہمان جو آئے میں دور درہ سے ان کا جو کھانا ہے وہ ہمارے ہی ہاں پہ رباج ہے کہ وہ لڑکی کے گھر سے آتا ہے کیونکہ لڑکی کے سوسر فوت ہوئے تو یہ لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ جتنے بھی مہمان یہاں پہ آئے ہیں ان کو تمام کو یہاں پہ کھانا جو ہے وہ پیش کرے اور اس میں کوئی ماضی معاملت ان کی طرف سے نہ پیش کی گئی نہ اس کا ذکر کیا گیا کہ ایسا بھی ان کی طرف سے رسم ہے تو یہ وہاں پہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑا یقیناً ایسا ہے اور جہاں تک میری سمجھ ہے وہاں تک یہ پریشانی کا باعث بنا وقتی طور پر کیونکہ ہم نے اس کو جب سنا تو مسئیبت کو سر سے اتارنے کے لیے مجبوراً اس کو ہم نے کھانے کو آرڈر پر تیار کروایا اور تیار کروانے کے بعد اس کو مہمانوں کو کھلایا تاکہ جو بہن کا گھر ہے اس کے اوپر بات وغیرہ نہ پہنچے میں یہ سوچ رہا تھا ہمارے اسلام بھائیوں کے ایسی کال جس میں یہ اپنی بہن کے بارے میں بتا رہے ہیں میرا مشورہ ہے یہ کہ اس سرحان نام بتائیں مسئیبت میں اسے نام حضرت کرتے ہیں یہ راکے کا نام ابھی نام میں سے بھی اناؤنس نہیں ہوا اناؤنس نہیں ہوا لیکن گفتگو آواز پھیکھانی جاتا ہے اتنی تفصیلی تھی کہ یہ جائے تو ایسی کوئی بھی کال ساپ جب بھی کریں کسی کا ایسا ہوا کسی کا ایسا ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو ایرہ ہمارے بارے میں اتنی باتیں مدرین چینل پر بیان کی گئی ہیں صحیح اسے معاشرے میں خاندان میں قبیلے میں برادریوں میں نفرت بڑھنے کی یا تقاریف بڑھنے کا چانسز ہیں لیکن کم از کم دو کولے ہم نے ایسی ریسیو کر لی ہیں جس میں یہ بات چونکہ میں یہ گمان تھا بگاری بگار ہے تو اس لئے گمان بہت باتوں کا چلا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ حسن زن کے پہلو اتنے ختم ہو جاتے ہیں کہ سوئے زن کے پہلو شروع ہو جاتے ہیں تو اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اب آگئی دو کولے کہاں موت میت پر یہ ہے دعوتوں کا تو سسلہ تھا کہ یہ ڈیمانڈیں تھی کہ اتنی لوگوں کی دعوت اتنی لوگوں کی دعوت مگر یہ بھی چیزیں ہیں کہ ناراضگیوں کا سسلہ موت میت پر ناراضگی کسی کیا جس کے گھر میں ویسے میت ہو گئی کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں تو ڈیمانڈ تو کیا انہی چاہیے وہاں تو آدمی جا کر تعاون کرتا ہے ان پر بوجھ بھی نہ بنے بعض جاتے تھے بوجھ بن جاتے جاتے تازیت کے لئے لیکن تازیت کے لئے بھی جانے کے بعد پھر وہاں ڈیڑھے ڈال لیتے ہیں بیٹ جاتے ہیں بھر ٹھیک ہے آپ تازیت کے لئے گئے لیکن اس گھر میں بیچارے کے مطلب کہ اتنے کانے پینے کے مسائل تھے جو جانے والا کرزہ چھوڑ کر مڑا ہے اور مطلب لینے دینے کے مسائل ہیں گھر میں راشن پانی کے مسائل ہیں ویسے ہی گھر میں بیماریاں پریشانی آئیں بچے بڑے گھر میں یوں پڑے ہوئے ہیں اور خود اور بھی مسائل ہیں گھر میں جگہ اتنے نہیں ہے اور خاندان کا خاندان جب تازیت کے لئے آ جاتا تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس گھر کے لئے ہم تازیت بھی کریں ثواب بھی کمائیں اور جہاں آئیں ان کو بھی تکالیف نہیں ہونی چاہیے یا کم سے کم پہنچائیں محسن میں ہی کاؤز دیں گے انشاءاللہ جی کاؤز دیجئے گا مجد ہے اور میں جینب سے بات کر رہا ہوں مجدارہ سار کہہ رہے تھے کہ وہ جو نہ اپنا خود کی پر بھی نہ اپنا مطلب لینے دینے کا رواج جو ہے اس کے بارے نہیں ہمارے گو میں ابھی تک یہی رواج ہے کہ جب اندر خود ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ نان کے مطلب اس کے جو ہے وہ دنیان والے وہ کپڑے لے کر دیتے ہیں ابھی بھی سارے گھر والوں کو مطلب کل چھنیتی جب وہ ہوتی ہے نا قرآن خانی اس وقت سب کے کپڑے لے کر ابھی بھی دیتے ہیں ابھی بھی وہاں رواج یہ چل رہا ہے تیسری کولا رواج ہیں میں نے موت میت پر رواج ہیں ایک گاؤں کا مجھے کس نے مطلب ہے ہم شادیاں موضوع رکھا ہے ہمیں تو موضوع شاید لگتا جائے وہ لینے دینے کے رواج ہو پتہ نہیں شادی ہو یا غم ہو یا موت ہو پتہ نہیں کیا ہے یہ سب ڈیمان کرتی ہے چیز کی ڈیمان ہمارا موضوع آنا شادی اور ڈیمان ڈیمان کرتی ہے چیز کی کہ نیکی کی دعوت عام کریں اللہ حکم قبلیغ دین کو فروغ دیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شعور بیدار کریں بے شک مدنی چینل دکھائیں ہمارے اس طرح کے سلسلے دکھائیں تاکہ مانگنے کا سلسلہ بند ہو دینے کا سلسلہ بند ہو بیجا ڈیمانڈ بند ہو جائے سارے چیزیں بند ہو لوگ سکون کا سانس لیں گے یہ جو جن کے رائج ہیں نا یعنی جنہوں نے بھی رواج بنائے ہوں گے ان کی کیا لوجیک ہوگی کیا بات ہوگی میں نہیں جانتا لیکن لوگ ان رواجوں کے نام پر قربان ہو رہے ہیں بھیٹ چڑ رہے ہیں رواجوں کے نام پر مر رہے ہیں یہ تو کون سا طریقہ ہے رواج اسے ختم کر رہے ہیں جن کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ اخلاقی طرح میں اجازت ہے اور جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں گھر کے گھر بے سکونی کا حالم اختیار کر رہے ہیں اسے رواج ختم کر دے خوش تو کرے میرے برادری جو بھی جتری بھی برادری ہیں سب کوئی بطا بولڈ اسٹیپ اٹھا ہے کون ہے کہ آپ کو بولنے پکڑنے کے لئے دو پانچ دس سال تک نوجوانوں آپ تو کہلاتے ہوگے اس وقت نوجوان بڑا میچیوڈ ہے بڑا پڑا لکھا ہے بڑا سمجھدار ہے آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں پلیس کچھ کریں پریشان سب ہیں مگر وہی نا کہ جب ایک بڑھے گا تو بہت ساروں کو رہت مل جائے گی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جی ایک اور کال دیجئے گا اکی پنجاب میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس گھر کی بہو کے میکے والے اس ڈیتھ والے گھر میں کپڑے وغیرہ اس پورے گھر والوں کے لئے لے کر جاتے ہیں پہ دیکھیں اس میں بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ایسا نہیں ہو کہ نہ کرنے کی صورت میں اطاب کیا جائے بدلہ لیا جائے دل آزاریاں کی جائے اگر کوئی یہاں پر اپنی خوشی سے یا اپنی اس کے اوپر آ کر کوئی کرتا ہے مگر ایسا ہوتا عموماً کام ہے میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں مجھے حیران کی ہو رہی ہے مہیت میں کبر ہاں جی مہیت کے موہت ہو گئی بندہ جہاں وہ بچارا دنیا سے چرا گیا مر گیا وہ کبر میں جا رہا ہے وہ اور یہ پیچھے کپڑے بانٹ رہے ہیں اور وہ کپڑے لے رہے ہیں یہ کپڑے دے کس حساب میں رہے ہیں وہ کپڑے لے کس حساب میں رہے ہیں مجھے میں تو اپنی طرح اسی بات میں جا رہا پیچھے معاشرہ معاشرہ سوسائٹی علم کی کمی آپ کو مدرسط المدینہ بالگان برانے پڑیں گے علاقہ علاقہ جامیت المدینہ شہر شہر دار المدینہ شہر شہر مدرسط المدینہ اور شہر شہر فیدان مدینہ بنانا پڑے گا اور میں کہتا ہوں کہ ہر محلے ہر گھلی کو امیر اہل سنت جیسی سوچ کے حامل مبلکین کی ضرورت ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے وہ اپنی علم سے اپنی عمل سے اپنے تقوی سے اپنی کردار سے اس معاشرے پر اپنی ایسی چھاپ بٹھائے گا مبلک کہ اس کی بات سنی جائے گی اس علاقے محلے میں اور اور ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ جو اگرچہ دعوت اسلامی سے وابستانی مسجد کے امام ہوتے ہیں مگر ان کی بات ایسی ہوتی کہ لوگ سنتے ہیں نیار اپنے امام صاحب نے منع کیا ایسی نکلیں گے آپ کو ماضی کے امرے سے واقعات پڑے سنیں تو اس طرحان کے مبلکین چاہیے جو یہ ڈانڈ اپنے ہڑاوری کر کے نہیں اپنے کردار سے اپنے گھروں میں خانداروں میں تبدیلیاں لے کریں سبحان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے بھائی نے کال کی تھی اسلاح راول پنڈی سے پنجاب سے میں محمد نواز تاریس سترہ بار سے اسلاحباد پنجاب سے رہا ہوں اصل میں یوں نہیں ہوتا کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا وہ دوسری لڑکی ورہوں کو کسی کو ڈمانڈ نہیں کرتے یہ بھی کچھ گلد غمی ہے اس طرح سے ایسے نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل میں برادری میں ایک دوسرے کے جو ہوتا ہے نا مسائل کے طور پر محمان یا دوسرے تازیت والے لوگ کب سارجبہ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا بوجھ ڈوائیڈ کرنے کے لیے آپس میں باہمی محبت سے یہ سارا سطلہ ہوتا ہے ایسے بقیدہ کسی کو ڈمانڈ نہیں کی جاتی کہ آپ پہلے کی روٹی بھی آپ پکائیں اور دوسری بھی آپ پکائیں ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوگا تو وہ بہت جہل لوگ ہوں گے جو ایسا سرہ کرتے ہوگے اکثریت جو ہوتی ہے نا خوشی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ دوسری کے بارے میں آپ شرعی رہنوائی فرما دیجئے دیکھیں کہیں کہیں ایسا اخلاقی طور پر سپورٹنگ طور پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہو اس کا بھی انکار نہیں ہے اور ماحول اتنا غسٹ ہے کہ اگر کہیں بائی فورس ہوتا ہو جہالت جیسا ابھی آپ نے خود بھی اظہار کیا اگر کہیں ایسا ہوتا ہو تو بہت زیادہ جہالت پر مبنی بات ہوگی آپ ایڈیمیٹ کرتے گئے اور کہیں ایسا ہو تو اس کا بھی متلکن اب انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ اور بھی دو تین کولے آئی ہیں تو ایسا لگتا کہ شاید ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں انتقال پر بھی کوئی رسم و رواج ہیں کہ جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہوں تو کوئی تاجب نہیں ہے اور جو آپ نے کہا ہے یقین ان ایسا بھی ہوتا ہوگا لیکن ان تمام صورتوں پر دیکھا ضرور جائے گا کہ کیا جائز ہو کیا ناجائز ہے ہمارے ہونے والا ہر طریقہ جائز ہو یہ بھی ضرور نہیں ہے اور ہر طریقہ ناجائز ہو یہ بھی ضروری نہیں شرح رنمائی لے لینے چاہیے یہ تو پوری ایک میں جو ایک چیز سوچ رہا ہوں وہ تو ایک پوری سیکوینس آگے رواج ایک سیکوینس ہے پورا رواج رواج لیں رسم و رواج آپ خالی نام رکھتے ہیں سلسلے کا نام رسم و رواج دارو رفتہ ہے لے سنت جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے خالی آپ اس کو اس ٹائم میں رکھیں جس ٹائم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم ایک ایسے ٹائم میں یہ سلسلہ عمومن کرتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ گھروں پر نہیں ہوتے صحیح ٹیک ہے کہ ہم اسلامی بہنوں کی کول تو لیتے ہی نہیں ہے جی تو ایسے موقع پر اگر ہم راضی تہلے سنت کا کوئی سلسلہ شروع کریں اور ہم لے کے بیٹھیں اور نام رکھیں صرف رسم و رواج پھر آپ دیکھیں دنیا بھر سے آپ کو کول لیں آئیں گی کہ ہمارے یہ رسم و رواج اس کے بارے میں شریف ملکم کیا ہے ہمیں پتا چاہے گا کہ لوگ کیسے گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں آپ کی بھی شرکت اس میں ہونی چاہیے ہے ایسا وہ ایک الگ میٹر ہے ظاہر ہے کہ اب کتنے سلسلہ کریں گے لیکن ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے رسم و رواج پر ہونا چاہیے سلسلہ رسم و رواج پر ہو اور اس میں ہم کچھ رسم و رواج کو پہلے فوکس کریں اس کو لے کر چلیں آپ دیکھیں اس کے بعد قولیں کتنی آتی ہیں اور لوگ کس طرح اپنے اظہار خیال کرتے ہیں آپ سے سے رسم و رواج کے ارے رسم و رواج کے نام پر لوگ مر گئے بلکل پیس گئے اور مطلب کے ایک طبقہ ہے جو ظلم پر اترا ہوا ہے اور رسم و رواج کے نام پر یہ لوگوں کو نوچ رائے اور ڈیمان پوری کرو ونہ اٹھو یہاں سے بیٹی جائے بیٹا جائے جو بھی جائے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ علم کی کمی ہیں انشاءاللہ علم دین کا نور جہاں پہنچے گا انشاءاللہ یہ غلط رسم و رواج کے جو اندھیریں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی مزید قوض شامل کرتا ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و مرد آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے میں بہت سنتا ہوں آپ کا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں میں بہت خوشی ہوں علاقہ آپ کے بہت دعا ہے کہ آپ اس طرح کے موضوع کر کے سی تھی لا دکھاتے ہیں بہت میرے بہنیت جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے اصلہ افضائی کی دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے قبول بھی فرمائے اور ہمیں غلطیوں اور لگزشوں سے محفوظ بھی فرمائیں ہمارے پاس ایک طائف سے جہاں وہ سوال ہے یہ تنویر اتاری بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پر بھی بعض جگہوں پر مجید پر یہ انداز رکھا ہوا ہے کہ جس طرح شادی میں دلہے کو سلامی دیتے ہیں ویسے پیسے بھی دیتے ہیں جیسے شادی پر دلہے کو سلامی کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں ویسے ہی میت ہونے پر بھی پیسے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارے اسلام پر نے شادیوں کا موضوع اٹھا دیا کیونکہ وہ بالکل شادی مجید کی طرف آگئے اللہ رحمت فرمائے یہ تو یہ نئی چیز آئی نا محران کن بات ہو گئی پیسے دیتے کس طور پر ہیں نہیں نہیں اٹھا دے موضوع شادیاں میرے کو تو لگتا ہے لیے کہ موضوع اپنے لگا کیونکہ ابھی تو میت کی باتیں آ رہی ہیں موت کی باتیں آ رہی ہیں نہیں وہ بات آپ نے ابتدام میں فرمائی تھی نا کہ دیمانڈ وہ شروع ہو چکا ہے معاملہ وہ دیمانڈ میت پر بھی نہ ہوتی ہو تو وہ تو پروف پروف ہو رہا ہے لوگ بتا رہے ہیں یہ ہے یہ ہو رہا ہے تو لوگ مطالبات نام رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے رسم و رواج مطالبات اس طرح کے یہ تو بلکل عجیب ہو گیا پتہ نہیں اب تو شادی اور موت کے علاوہ بھی کچھ بلادت پر الگ آئیں گے جیسے میں تھوڑا سا اشارہ کر گیا بچہ مطلب یہ ہے سمجھو کہ بچہ پیدا ہو تو کچھ لینا دینا کرو شادی ہو تو لینا دینا کرو موت میت ہو تو لینا دینا کرو ہر صورت کے اندر ہمارے پر پریشر ہے معاشرے نے کچھ نہ اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں رگی جھوڑی ہوئی ہیں یہ ہو رہا ہے اچھا اب سر جھوڑ کے بیٹو اب کیا کرنا ہے یہاں والی صاحب کا تتفین ہوئی ہے یہ ہوئی ہے اچھا اب اس کا کیا کرنا ہے ماں کی تدویر ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے جوان بیٹا چلا گیا ماباب کا اب جوان بیٹے کا بچہرے کو غم خواہے جا رہا ہے ادھر سے لینا دینا کچھ کرنا ہے اللہ کی پناہ عجیب و غریب حال ہے ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب حال ہے ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس شامل کریں جی میں یہ چاہوں گا کہ ہم نگران شورا سے اس حوالے سے رہنمائی لیں اس طرح کی رسومات اس طرح کی جو ریواز ہوتے ہیں یعنی سے نارگل گاڑی کے نیچے پھوڑ رہے ہیں یا گھر پہ نارگل پھوڑ رہے ہیں کوئی اس کا پروپر استعمال نہیں ہے چاونوں کا چھڑکاو ہو رہا ہے کئی پر کیا ہو رہا ہے کئی پر کیا ہو رہا ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو رسوم و ریواز ہوتے ہیں نگران شورا اس پر وہ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں آئیے نگران شورا کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں انہوں نے بتایا تھا یہ برادری کے ساتھ یہ ناریل پھوڑن ہے تو یہ تو ضائع کر دیتے ہیں میرا خیال ہے پانی بھی ضائع ہوا ناریل بھی ضائع ہوا خیران کن بات حضور یعنی وہ جو گاڑی ہے یہ کار ہے جس میں ضرورا بیٹھے ہمیں اس کے ٹار کے نیچے ناریل رکھتے ہیں یہ مجھے جماعت کا نام بھولیا ہمارے ناصر بھائی والی جماعت سلیپ ہوگا کسی کوئی لگے تو اللہ اکبر اچھا جس کا مطلب ناریل لگے نہیں پڑھے گا تو رکھ ستے کینسل ہو جائے گی یہ تو یہی پتا ہے کہ کیا کریں گے جماعت کا نام لے سکتے ہیں یہ بیجارے اپنے معاملات بتا رہے تھے یہ ناریل پھوڑنا چاولوں کا چھٹکاؤ کرنا مفتی صاحب کہونا بہت ضروری ہے مفتی صاحب کہونا بہت ضروری ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں اگر تذیعی مال پایا جائے گا تو تو اسراف ہوگا اور یہ اسراف حرام ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹر بتا دینا چلیں آپ یوں کر لیں میں بولوں گا باجرہ اڑا بولیں گے ہم کبودر ہیں کہ ہم مار پر باجرہ اڑھایا جائے گا یہ تو اب آپ پتائیں گے باجرہ اڑھائیں چاول جو ہے وہ اڑھائیں چاولوں کو کسی بھئی جامعہ دل مدینہ میں دے دیں کسی غریب مسکین کے گھر پر بھیجوا دیں وہ صدقہ کر دیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صدقہ کریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے سبحان اللہ کوئی صدقے کی صورت ایسی نکالیں کہ آپ کی یہ چیز غریب کو کسی مستحق کو چلی جائے اچھی نیتوں کے ساتھ ایک عام مسلمان کو بگر کام آ جائے گی تو صدقہ ہو جائے گا کافی مطلب کہ ہمارے دعوتوں میں عموماً غریب لوگ کام کاج پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں کرتے ہیں ان کو کچھ دے دیا آپ نے صدقے کے نام نفلی صدقہ ہوگا اللہ کے نام پر جتا کرنے عزا دے کرنے احسان جتا کرنے اور ریاقاری کے طور پر بھی نہیں کہ یہ آپ رکھ لو اور دعا کرنا کہ خیر ہو جاتا ہے کیا پتہ یہ صدقہ آپ کی شادیوں میں اور دیگر چیزوں میں ہونے والی کئی بلاؤں کو کئی مسئبتوں کو دور کر دے یہ بھی سکتا ہے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ کی رائے ہیں کہ یہ اتنے عجیب عجیب رسوم و رواج شادیوں کے موقع پر جو آ رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر اسلام کا جو حکم ہے نکاح کرنا شادی کرنا اس کا جو ایڈیشنل حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ آپ کیا لگتا ہے ultimately شادی مشکل ہو گئے ultimate جو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شادیاں مشکل ہو گئیں شادیاں مہنگی ہو گئیں اور شادیاں ان لینے دینے کی طریقے کی وجہ سے شادیاں جو ہے نا وہ خانہ آبادیاں اب کم خانہ بربادیوں کم مظاہرہ عمومن زیادہ کر جاتی ہیں کیونکہ ایک ہے لڑائی اس چیز کی کہ میاں بیوی کی میچل انڈسٹیننگ نہیں ہے مزاج میں نہیں بن رہا اور ایک لڑائی اس چیز پر ہے کہ وہ لائی کیا ہے انہوں سے دیا کیا ہے ان دونوں لڑائیوں میں بہت فرق ہے میچل انڈسٹیننگ میں مزاج کو بنانے میں کوئی قوم اپنا کردار عطا کرے گی لیکن لینے دینے میں تو لوگ گھجے ہو جائیں گے مطلب کہ کچھ رہے گا ہے نہیں یہ کہاں سے ہمارے اندر چیزیں سرائیت کر رہی ہیں یعنی آپ کیا دیکھتے ہیں یہ نہیں ضرور نہیں ہے بعض چیزیں ہوں گی جو دوسری دوسرے بظاہب سائی ہوئی ہوں گی صحیح ٹھیک ہے یا بعض چیزیں اس کی ہوں گی جو مطلب کہ ٹی وی دیکھ کر لوگ سکھے ہوں گی یعنی کہ ٹی وی پر ممکن ہے کہ ٹی وی پر چاہے فلموں میں یا ڈراموں میں یا کسی اور چیز میں مختلف قوموں کی یا آپ مسلم کمیونٹی میں ہی لے لیں کہ ایسی شادیاں دکھا جاتی ہوں گی جنہوں نے اپنی خودساکتہ کو طریقے کار وزا کی ہوئے ہوں گے جس پر انہوں نے کوئی شرح انہوں میں نہیں لی ہوگی انہوں نے کر لیا ہوگا اور یہ دیکھنے والوں کو بھلا لگ گیا ہوگا کہا یا یہ بھی ایک طریقے کار ہے مگر اس کے پیچھے کیا خرابیاں تھی جیسے چینی بھی اگر زیادہ کال ہو تو شگر ہو جاتا نا بھائی مٹھی چیز بھی بیماری لی آتی ہے تو ضرور دلیں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیک نہیں ہوگا تو عموماً یہ سائیڈ ایفیک آ جاتے ہوں گے اور ٹی وی کی وجہ سے میں سماتا ہوں ٹی وی ہے یا بھی سوشل میڈیا ہے یا مختلف ممالک کی یا مختلف قوموں کی یا مختلف مذاہب کی فلمیں ہوتی ہوں گی کہ جن میں شادی بیا کے دوڑ طریقے رسم و رواج وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے مطبعہ ہمارے مسلمانوں کے شادی و رسم و رواج اور جناب یہ ہو تو فلا ہو تو یہ رات تو فلا ہو تو یہ رات تو فلا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہوں گی اور آ گئی ہیں اس کی تو اطلاعات ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہے اسلام نے شادی کا کیا طریقے کا وضع کیا ہے کیا طریقے کا بیان کیا ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے مطلب بلکل گواہ ہوتے ہیں وکیل ہوتا ہے اور لڑکے لڑکی کا عجاب و قبول ہوتا ہے اور کچھ خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں کھلانے پیلانے ہیں جتنی اللہ تعالی نے آپ کو وسط یا پوزیشن دی ہے آپ اپنی خوشی سے اپنی چیزوں سے شرح تقاضی پورے کر کر بے پردگی سے بچ کر گناہوں سے بچ کر گانے باجوں سے فلمی ڈراموں سے ناچنے گانے سے سف سے بچ بچا کر آپ اس کو مطلب کہ اللہ کی رضا کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کر کے شادی کرتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو اگر کچھ خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو فبیحہ ورنہ سچی بات یہ کہ نان نفقے ہم اس حسلہ کریں گے میں بتاتا چلوں کہ مہر مرد پر ہے ولیمہ مرد پر ہے مکان مرد پر ہے کپڑے اور کھانا پینا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں بھرتنے کی چیزیں ہیں یہ سب مرد پر ہیں عورت پر کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا فرماتے ہیں آج کار اگر کوئی اسلامی صحیح طریقے شادی کرنا جاتے تو کتنے لاکھ روپے میں ہو جائے گی دس پان لاکھ چلیں گے دیکھیں ہر وہ شادی جس میں لاکھوں بھی خرچوں تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر شریع ہوئی ہے کیونکہ شادی کا ایک شادی پچاس ہزار میں ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے شریعت کی وہ نافرمانی کی ہو اور ایک شادی پچاس لاکھ میں ہوئی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی بھی کی ہو دیکھیں قیمت پر یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی پر ہی پچیس لاکھ کا سونا دے دی اپنی بیٹی کو اس نے زیورہ دے دی پان دس لاکھ روپے کی اور چیزیں دے دی کچھ ہی کچھ ہی اس کو اللہ تعالی نے مصد دی تھی تو کیا میں ایک دو اسلامی بھائیوں کی بات مجھے پتا ہے کہ وہ بیٹی کو کچھ دینا نہیں دگرہ بولتا ہے میں نے جماعیت بیٹی کے لیے کیا ہے میرے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دے میں اپنی بیٹی کو نہیں دیں گوں تو کس کو دوں گا دوسرا کہ اسلامی بھائی کہ اگر بیٹی کے لیے دینا تو بیٹی کے نام کی مزید بنا دے نا بھائی اتنے پیسے سے دینے کی کیا ضرورت ہے بیٹی جب تک یہ کی مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملتا رہے گا تو ایسے بھی تو آپ پاس پہ سسوالی بیٹھے ہیں نا جو آپ پاس میں وہ بول ہے کہ میں دوں گا بولتا ہے نہیں دو کیا بات ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا اگر شریع کے تقادر لیکن ہمیں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کونسی چیز معاشرے پر نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈال رہی ہے میں میرے پاس ہے بہت تو میں دے رہا ہوں تو اب وہ دوسروں پر مگر نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈال رہی ہے اور پھر جتا کر دینا پھر ریاکاری اور نمود و نمائش اور شوف ہونا یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہوتی ہیں لیکن ایک نورمالی میچے سے میں نے کہا کہ ایک شخص اگر شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو ڈیمان کا فیس ڈیمان کا سامنا نہ ہو اچھا یہ بتائے کہ لڑکا کیا اس کی ڈیمان اس کی لڑکے کی ماں نہیں کہتی بیٹا تیری شادی ہو رہے تو مجھے کیا دے گا کہ اس کی بینیں نہیں کہتی کہ بھائی جان آپ ہمارے لئے کیا دیں گے اس کا بھائی نہیں کہتا کیا دیں گے جب بھائی کی شادی پہلے ہو چکی ہے تو اس کی بھا بھی نہیں ڈیمان کرتی کہ میرے دیور کے شادی ہے مجھے کیا مل رہا ہے اب یہ صرف ان کو باٹتا ہے نہ تو بھی اس کو دو ڈھائے لاغ روپے جائیں ہوتے ہیں صحیح خالہیں الگ ہیں ابھی طرف ایک نارمل فیملی سمپل شادی حال میں مطلب مجھے پتا چلا تھا کہ ہوئی تھی تو ان کی شادیوں میں بھی تقریباً بیٹیوں کی شادی وغیرہ پر دس پندرہ لاغ روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں کسی نے دو چانچ سلاح روپے میں خادی کی ہوگی کسی نے دو ڈھائے لاغ روپے بھی اس سا شادی کی ہو حضرت اکیز نے ہزاروں میں اٹھائے لیا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا میرا یہاں یہ ہے کہ شرح تقاضے پورے کیے جائیں اخلاقیات کو مدنظر رکھا جائے اور وہ کام جو معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتا ہو اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور البتہ سادگی کو اہمیت دینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سادگی میں نے اگر سادگی اختیار نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سادگی کی اہمیت ختم ہو گئی آپ نے اگر سادگی اختیار نہیں کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سادگی کی اہمیت ختم نہیں ہوتا ہے اگر معاشرے میں سادگی کوئی اختیار نہیں کرتا اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ سادگی کی اہمیت ختم ہو گئی سادگی کی اہمیت کل بھی تھی آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی سادگی کی اہمیت کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے سسلے کا بہت بھی پورا ہوا ہے مجھے تو ایسا ہے میں بتا ہوں گا میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی نیت کی تھی انشاءاللہ ہم اپنا سسلہ ڈیڑھ گھنٹہ کریں گے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے سارے اخراجات مرد پر ہے تو بارات والے دن لڑکی والوں کو کھانا دو کھلانا چاہیے یہ سب ایک سمجھے کہ میں نے کیا کہا کہ بہت سارے عرف و عادات اور طرح طریقے وہ ہیں کہ وہ ضرور نہیں کہ ناجائز ہوں اس میں ناجائز فیکٹر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جزاک اللہ ایک کال ہے ابھی لے لیتے ہیں جاتے جاتے جی سلام علیکم اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد اقبال اتاری گھنوک دلالوزنہ سے بات کرنا ایسا یہ ماشاءاللہ موضوع آپ کا مثال معاشرہ اور جو شادی کا مطالب کل رہا ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ چل رہا ہے تو اس میں آئی صاحب الحمدللہ ہم نے آپس میں بین بھائیوں نے مل کر کہ آگے آگے اس کو ختم کرنے کے لیے حمدللہ بھات کی جو رسم آئی صاحب الحمدللہ یہ ہم نے آگے اپنی نسل میں چلانے کی اس کو ختم کرنے کی ہم نے تو وہ کر دی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھات والی رسم ہماری اب نہیں چلے گی کہ اس میں ہمارے کافی نقصان اور کافی معاملات آنے گئے سامنے آرہے ہیں جیسا کہ آپ بولے گئے وہ کہا ہے صاحب جیسا آپ نے میت کا کہا تو ہمارے یہاں اگر بیٹی کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کے ماں باپ اس گھر والوں کو اس کا کھانا وغیرہ سب دیکھیں وغیرہ جو بھی یہ وہ خنچہ سب وہ اٹھاتے ہیں اگر وہ نہ دے تو پھر اس بارے میں بھی باتیں بنتی ہیں تو اس بارے میں بھی اچھا تو رینوائیت ہے پہلے تو میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری بات کو اہمیت دی اور آپ نے مل کر کوئی طریقے کار جو کہ بلا وجہ ہو اس کو ختم کرنے کا آپ نے عظم کیا ارادہ کیا اللہ آپ کو کامیابی بھی نصیب فرمائے دیکھیں مطلب کہ میت والے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے کیوں اس میت والے گھر پر بوش ڈال رہے ہیں یا اس کے گھر سے اگر بیٹی گئی ہے تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے مہربانی کریں یہ موت میت کے نام پر تو کھلانے پلانے کا اس کا بیسی مطلب کہ جو جو میت کا کھانا ہوتا ہے وہ تو بیسی مطلب کیا دل سخت کرتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے ایسا نہ کریں اس حال سواب کیلئے کھلائیں یعنی جس کا انتقال ہو گئے اس کا کھانا بنا کر آپ مستحق طلبہ کو دے دیں مطلب کہ میری ماں کا انتقال ہوا تھا الحمدللہ میرے گھر کے اندر ہم نے اسی کوئی چیز نہیں کی تھی سبحان اللہ کوئی چیز نہیں کی تھی اور میری ماں کے حسال سواب کیلئے مجھے یاد ہے کہ میں جامعیت المدینہ میں کھانا کھلائے تھا اللہ حافظ خرکی بھی اس کے لئے کہہ رہا ہوں ترغیب کے لئے کہہ رہا ہوں ماشاء کہ میری ماں کا انتقال ہوا تھا الحمدللہ نہیں کیا تھا وہی گھر کے اندر جو بیٹے تھے جو گھر کے اندر جو ایک خاندان کے جو لوگ جمع ہوتے ہیں جو ایک شریح ایک کام تھے ان کے معلومات لینے کے بعد تو یہ ہوا تھا اور اس کو برسو گزر گئے تو آپ بھی اگر خوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی دعا اللہ تعالیٰ نگرانے شورا کی واردہ ماجدہ کی بلا حساب بخش و مقفلت فرمائے میرے مدین چلے کی ناظرین بہت ساری کالز ہیں آپ کی اور یقیناً میسیجز بھی آپ کے جہاں وہ جمع ہو رہے ہیں اور سلسلہ ہمارے اس مثالی معاشرے سلسلے کے دوران آپ کی کالز آپ کی میسیجز یہ انشاءاللہ ہمارے پاس جہاں وہ محفوظ رہیں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے سیکونس کے اندر شامل بھی کر رہے گی جیناً کالے کی ہیں وہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اگلی ہفتے کے سلسلے میں آپ شامل رہیں آپ کی کئی ایسی کالز ہوں گی جو یا میسیجز ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی سلسلے میں ہمارا حصہ بنیں لیکن ظاہر ہے کہ کالز یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں کالز آتی رہتی ہیں لیکن ہمیں ایک سٹیج پر آ کر سلسلہ تو ختم کرنا ہے لیکن ہم چونکہ یہ کنٹینیو چل رہا ہے ہمارا یہ ٹاپک لہذا ممکن ہے کہ اگلی سلسلے میں بھی آپ کی بعض کولوں کو ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں آپ کے انشاءاللہ اگلی سلسلہ یہ آپ جس طرح مدنی چینل لائیو کا جو فیس بک پیج ہے اس پر جا رہا ہے ویسے انشاءاللہ آپ کے پیج پر بھی آپ کا جو افیشل پیج ہے اس پر بھی لائیو ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی یاد ہے کشتی امت کی نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطان قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھئے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجت المکمنی خیر من عملی مومن کی موسیقی